بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاتین و حضرات کرٹیکل سٹاڈی آف حدیث لٹرچر کی اس نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ اس سلسلے کی غالباً سولوی نشست ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس نشست میں مختلف روایتوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں خاص طور سے وہ روایتیں جو عام طور سے بہت مشہور ہو گئی ہیں اور جن کے حوالے سے جب تحقیق کی گئی ہے اور تحقیق کی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو اتھینٹیسٹی ہے اس میں کافی مسائل ہیں اور وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہیں جیسے کہ جنرلی ان کو ثابت سمجھا جاتا ہے خاصی نظرات کے سلسلے میں میں یہ دہانی ہمیشہ کراتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مربی روایات کا ذقیرہ ہے یہ بہت قیمتی ذقیرہ ہے سب سے بڑھ کے جو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرار اور ان کے اشتہادات ہیں پیغمبر کا جس علم کا جو سب سے بڑا رپوزیٹری ہے وہ یقینا یہی آہدیث ہیں اس لحاظ سے ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ انویلیوبل یہ ایک رپوزیٹری ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہر تمام اہل علم کے لیے بہت باعث سعادت ہے ان روایات کے اندر جیسے میں نے ارز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہادات آپ کی آرار جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی ضروری ہے جان لیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور آوٹسائیڈ قرآن بھی کہ کبھی ان سے اگر اشتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس کو وہ کریٹ کر دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تغیمبر کا جو اشتہاد ہے وہ بے خطہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو کریٹ کر دیتے ہیں چنانچہ اب ان کی نسبت سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کی ایک بہت غیر معمولی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جانا بھی ضروری ہے کہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ ایک تاریخ کے پروسس سے پہنچی ہیں ایک ہسٹاریکل میتیڈ ہے جس کے ذریعے سے ان روایتوں نے جنم بھی لیا اور اسی ہسٹاریکل پروسس کے نتیجے میں یہ ساری جو کانورسیشنز ہیں میں ان کو کانورسیشنز ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں اردو میں یا عربی میں ہم ان کو حدیث کہتے ہیں اسی حصول پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ان کی گفتگویں ہیں ان سے لوگوں نے سوال پوچھے خود انہوں نے کسی موقع پہ تبصرہ کیا لیکن ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز کا ذریعہ مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں اپنی رائے دے رہا ہوں یا آپ مجھ سے فلان چیز پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا تک پہنچائیں یہ تمام کی تمام کاوش ہم اس کو بارہاں ڈسکرس کر چکے ہیں وہ صحابہ کرام کی اپنی کاوش ہے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قیمتی باتیں ہیں اور میرے حال ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر اس سعادت کے مسترک ٹھہرتے اور ہم ان کی زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم بھی شاید یہی کرتے کہ ان کی بہت ساری باتوں کو آگے بیان کرتے اگرچہ کہ انہوں نے ہم اس کا براہ راست مکلف یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا مکلف امت کو ٹھہرایا وہ قرآن مجید کو پہنچانا باقاعدہ طور پر کہا پھر ہمیں پتایا کہ قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ بلغ ما انزلہ علیکہ میر رب بکا کہ اے پیغمبر جو کچھ میں ہم نازل کر رہے ہیں خدا کی طرف سے وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے اسی کو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا قرآن مجید کی حوالے سے بلغو انی ولو آیا یعنی میری طرف سے اس قرآن کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں اور اصل میں یہ سنت ابراہیمی سے محفوظ ہے اس کو بھی ترانسپیٹ کرنے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ ڈالی لیکن یہ جو کانورسیشنز ہیں یہ آہدیث ہیں یہ جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خطا یعنی اسے کہتے ہیں کہ بغیر خطا کے جو اشتہاد ہے اس کو ترانسپیٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں لہٰذا ہی بہت قیمتی ہیں لیکن at the same time we have to be very careful that any spurious material any dubious material that may be transmitted has to be sifted out تو گویا کہ ایک چھلنی ہے جس سے گزار کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سننا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ کہ بات واقعی پیغمبر نے کہی تھی جو ہمیں بیان کی جا رہی ہے یا اس میں جیسا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے یہ راویوں کا اپنا فہم ہوتا ہے ان کی اپنی انڈسٹیننگ ہوتی ہے داخل ہو جاتی ہے تو آج ہم اس سلسلے میں خواتین از رات ایک ایسے ایشو کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ان چند ایشوز میں سے ہے جس میں پرسنلی جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں یا مجھے محسوس ہوتا ہے کسی مغربی سکالر سے اس کو ایڈریس کرنا ہے یا انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو میں سچی بات ہے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے یعنی دو تین بڑے جو مسئلے ہیں جن پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے یعنی اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے یا اس کے بارے میں حقیقت نہیں بتا سکتے بلکہ اس لیے کہ ایک ایسا گوشہ ہے ہمارے علم کا جس کو ہم ہمارے جو روایتی علماء ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک لحاظ سے اون کرتے ہیں ان میں سے میں نے جیسے ارس کیا کہ چند مسائل ایسے ہیں جو واقعی آپ کا سر شرم سے چکا دیتے ہیں ایک مسئلہ میں کسی وقت پر ڈسکس کر چکا ہوں وہ حلالے کا مسئلہ ہے جیسے کہ حلالہ جو جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس کو دین سے محفوظ کیا جا رہا ہے that is something which is really embarrassing and shameful حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے بارے میں موسموم ہیں کیونکہ جس عمر میں شادی ہوئی that's a very embarrassing and a very کہتا ہے کہ ایسا issue ہے that cannot be in fact defended in any way اگر وہ سچا آجا سکے بیان کیا جاتے ہیں اور یہ جیسے میں نے کہا کہ انہی issues میں سے issue یہ بھی ہے جو آج ہم study کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں آیت رجم رجم آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیا گیا رجم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا اور اس لحاظ سے یہ ایک عبرت انگیز موت ہوتی ہے پروفٹ کے زمانے میں رجم بھی کیا گیا صحابہ اکرام نے بھی رجم کیا لیکن اس رجم کا ماخذ کیا ہے یعنی اس کا source کیا ہے قرآن مجید میں تو یہ براہ راس نام سے تو بیان نہیں ہوا سو ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی source کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن ایک چیز اور جو اس source کے طور پر پیش کی جاتی ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور وہ جیسے میں نے ارس کیا کہ آیت رجم ہے رجم کی آیت جس میں یہ کہا جاتا ہے یہ ایک آیت تھی جو نازل ہوئی اور قرآن مجید سے بعد میں نکال دی گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے یعنی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اس کا حکم باقی ہے گویا کہ something outside the Quran exists as the Quran but does not belong to the Quran however it has to be followed as the Quran تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہم study کریں گے اور چونکہ اس میں جو روایتوں ہم study کریں گے یہ کوئی عام روایتیں نہیں ہیں بلکہ بخاری میں یعنی سہاستہ کے اندر کی آئیوی روایتیں ہیں اس وجہ سے اس کی gravity بہت زیادہ ہے اور ہمارے ہاں چونکہ میں نے جیسے کیا کہ جب کوئی چیز روایت میں آ جائے تو پھر ہمارے جو scholars ہیں ہمارے جو traditional mindset ہے وہ پھر کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو اپنی جوابے بٹھائے reconcile کرے اگرشہ کہ وہ کسی طرح سے اس گفتگو کا اس روایت کو کوٹ کر کے فاتین ازرات تاکہ آپ یہ جان لیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اپنی نیچر میں جس طرح سے یہ بیان ہو رہی ہے یہ اس کے الفاظ کیاں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارکس کر دوں کہ چونکہ یہ روایت ہمارے ہاں cited ہے یعنی اس روایت کو بیان دو طرح سے کیا گیا ہے یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک تو اس روایت کے اندر جو آیت رجم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ الفاظ سمیت بعض روایتوں میں آئے گی ہے وہ exact words ہیں اور دوسری اس میں اخواتین ازرات وہ روایتیں ہیں جو الفاظ کو تو کوٹ نہیں کرتی لیکن یہ ضرور کہتی ہیں کہ ایک آیت ہے جو قرآن میں اس وقت موجود نہیں ہے قرآن سے نکال دی گئی ہے اور پھر اس میں جو ایک اور important چیز ہے اخواتین ازرات تو یہ ہے کہ اس کی جو citation ہے اس کی جو description آپ کہہ لی جائے بلکہ وہ حضرت عمر سے ہے یعنی there is no less a person than حضرت عمر himself who is actually who is the ravi of this report اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ حضرت عمر کی جو حیثیت ہے اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ دبنگ آدمی تھے اور جس شخصیت کے وہ مالک تھے اور جو حیبت ان کی تھی وہ ایک ایسی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی مثال چھوڑی کہ سچائی کے وہ علمبردار تھے حق اتنے علمبردار تھے کہ ہمیں یہ کتنی موقعیں ملتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افسیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کبھی ان کو جب اپنی غلطی کا اطراف کرنا ہوتا تھا تو بالکل ایسا ہی حق کے آگے گر پڑتے تھے جیسے کہ گرنے کا حق ہے سو لیٹس سارٹ آف خواتین نظرات with the text of this narrative and as I said یہ جو روایت ہے جس کو ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا ہم ٹیکس کا مطالعہ کر رہے ہیں یعنی میں نے ایسا کیا کہ یہ دو طرح سے آئی گیا ہے without the text یعنی text کا مطلب ہے text of the verse and by just reference تو یہ میں جب آپ کے سامنے اس وقت پر روایت آپ ڈسپلے ہو رہی ہے یہ بیسیکلی یہ وہ روایت ہے جس میں کہ آیت رجم کو سائٹ کیا گیا یعنی رجم کی جو آیت ہے it is cited within this within this حدیث سو اس کے جل فاز ہی ہی ہے کہ عبر بن الخطاب said ابھی یہ اور سے سنیے گا I fear that time will pass over people until someone will say I do not find the verse of stoning in the book of God so in this way in this way people will be led astray by abandoning a directive from among the directives of God bear in mind that stoning is the rightful punishment for a married person who has committed adultery and it is established through evidence or pregnancy or confession and I have read یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ آیت جب آپ کے سامنے میں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے جیسے کہ انہا کیا کہا یہ سنن ابن ماجہ سے روایت اس کا ایک ٹیکسٹ ہے سو اس کے الفاظ ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت تھی جو قرآن مجید میں نازل کی گئی لیکن بعد میں قرآن سے نکال لی گئی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ necessarily stone to death the married man and the married woman guilty of adultery تو یہ خواتی نظرات یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رجم جو کیا جا رہا ہے اس کی جو سزا دی جاتی ہے وہ شادی شدہ جو زانی ہوتے ہیں جو ایڈالٹری کے مرتقب ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یعنی جو غیر شادی شدہ زانی ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو جنرل view ہے ہمارے traditional scholars کا وہ یہ ہے کہ وہ آیت نور جو ہے سورہ نور کے اندر جو آیت ہے جو جو سزا کی آیت ہے ناٹ آیت نور وہ یہ کہتی ہے کہ سو کوڑے مارے جائیں گے زانی کو بھی اور زانیہ کو بھی لیکن یہ جو آیت ہے یہ کہتی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں گے یعنی گویا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص ہے اور جو شادی شدہ کے لیے جو قانون ہے وہ بلکل فرق ہے وہ رجم ہے اور اس کا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ایک محافظ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سائٹ کیا کہ اگر شادی شدہ کسی شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لازمان رجم کر دیا جائے they have to be stone to death سو اب پاتی نظرات یہ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑے سے ایک چیز اور ٹیکنیکلی بتا دوں کیونکہ یہ آپ اگر جب بیس کو پڑھیں گے تو یہ ہوسطہ ہے terminology آپ کے کام آئے اور یہ ہماری فکر کی ایک خاص terminology بھی ہے اس terminology میں ایک چیز ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں منسوخ تلاوہ دون الحکم یعنی اتنی بھاری اسطلاع سے خوف نہ کھائیے گا یہ بڑی سمپل سی ہے اور آپ اردو میں بھی سمجھ لیں گے منسوخ اردو بھی استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے نا منسوخ کا مطلب ہے کسی جیس کو abrogate کرنا کسی کی تنسیخ کر دینا قرآن سے نکال دی گئی ہے دون الحکم دون عربی زبان میں جیسے کہ یہاں استعمال ہوا وہ accept کے مفہومے ہیں accept یعنی اس کے علاوہ تو منترجمہ کیا ہوگا کہ حکم موجود ہے یعنی تلاوت منسوخ ہے منسوخ ہے accept حکم حکم منسوخ نہیں ہے حکم موجود ہے تو یہ ایک یونرا ہے ہمارے ہاں اصول فقہ میں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو قرآن میں نہیں پائی جاتی قرآن سے باہر پائی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ اس کا حکم موجود ہے یعنی قرآن میں تو یہ منسوخ ہے مطلب کیا ہے کہ it does not exist in the قرآن but it as far as its directive is concerned it is operational یعنی قرآن کے باہر ہونے کے باوجود اس کی حیثیت قرآن ہی کی ہے سمجھے ہیں نا یعنی قرآن نہیں ہے قرآن سے باہر ہے ہے باہر لیکن پھر بھی قرآنی کی حیثیت میں ہے تو آمدی سیف الدین آمدی ساتھویں صدی کے اصول الفقہ کے بہت بہت ماہر ہیں انہی کی یہ کتابِ الاحکام کی اصولِ الاحکام میں رہا نہیں خیال کہ اس کا تجمع بھی ہوا ہے اردو یا انگریزی زبان میں تو یہ اصول کی بہت بنیادی کتابوں میں سے ہے اور آپ کسی بھی اصول کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے یعنی اصولِ فقہ مراد ہے میری تو وہاں آپ کو یہ یعنراز نظر آئیں گے کہ منسوخت تلاوہ منسوخ الحکم منسوخت تلاوہ دون الحکم منسوخت حکم دونت تلاوہ تو یہ سارے یعنراز ہیں لیکن ان کو آپ فیلحال نظر انداز کر دیجئے فیلحال ہم جس اس حصے کو پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے اصولِ فقہ میں یہ میں آپ کو اس لئے اصولِ فقہ کا خواتین اندازات میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہماری فقہ کے اندر ایک معلوم و معروف مسئلہ ہے اس کو سب نے accept کر لیا ہے کہ قرآن سے باہر کوئی آیت ہے وہ آیت تو ہے لیکن قرآن سے باہر ہے قرآن کے corpus کے اندر نہیں ہے قرآن کے text کے اندر نہیں ہے it exists outside the Quran and in spite of being outside the Quran it is still the Quran تو میں نے جیسے کہ اس کیا کہ یہ ایک ایسی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس بات کو describe کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں اس یونڈرہ کو کیوں entertain کیا گیا اور کیسے ہم قرآن مجید کے باہر کسی چیز کو قرآن مجید کا status دے دیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر آپ یہ کندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت سے لے کے قرآن مجید کی provenance ہے اس سے لے کے کس کس چیز پہ اس کی ذات پڑے گی تو فیلحال اس کو اپنے ہاں ذہن میں بس ٹانک لیجے ہم اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ اور صحابہ سے بھی ہے میں نے سیلیکٹ کیا ہے حضرت عمر کا ایک آدھا اور ہم طریق بھی اس کا پڑھیں گے اور میں آگے جا کے جو شیعہ روایتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ جیسے میں نے ارس کیا کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کا محاکمہ کرتے ہیں کسی ارسے کو کسی مسئلے کو سمیٹھتے ہیں تو you have to sort of analyze all the important sources so اس میں جیسے کہ حضرت علی کے کیس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سنی اور شیعہ sources دونوں ہی گویا ہیں دونوں ہی گفتگو فرماتے ہیں اسی طرح سے اس کیس میں بھی آپ سنی اور شیعہ sources کو دیکھیں گے تو ابھی ہم فرحال سنی کو پڑا اب کچھ سوالات پتی نظرات اس روایت پر پیدا ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو عبیر سوالات ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بہرحال آپ خود بھی نازل لگا سکتے ہیں چنانچہ جیسے میں نے ارس کیا کہ جو پہلا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ یعنی اگر یہ قرآن مجید کی آیت تھی تو پھر یہ نکال کیوں دی گئی کس نے نکالی یعنی کون نکال سکتا ہے قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید سے باہر اور زیادہ زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال سکتے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیجئے کہ یہ قرآنی کی آیت تھی چلیں مان لیتے ہیں اگر چیزے بڑا کلام ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان کے جو معروف الفاظ ہیں اور ان کے کی آیت تھی اور اگر کسی وقت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دی تو اگر یہ نکال دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر قرآن کا حصہ نہیں ہو ہو سکتی یعنی اگر وہ چیز ہے ہی نہیں قرآن مجید کی اور وہ نکال دی گئی ہے تو آوٹسائیڈ دو قرآن جو ہے وہ تو قرآن مجید کی کوئی حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے کہ قرآن سے باہر آپ کسی کو قرآن قرار دیں بلکہ میں آپ کو اس کے اور بھی کسی وقت مطلب آپ دیکھ سکیں گے بعض مطلب میں تو حضرت عمر یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا مجھے خوف نہ ہوتا یعنی لوگوں کا حضرت عمر جیسی شخصی ہے جس کو کبھی کسی کا خوف نہیں ہوا ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ لوگوں کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو وہ کی کہتے کہ میں کتاب اللہ میں ذاتی کر رہا ہوں ذاتی کا مطلب اضافہ کر رہا ہوں یعنی اگر مجھے لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر تو قرآن مجید میں اضافہ کر رہا ہے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا یہ حضرت عمر کے حوالے سے الفاظ آئے ہیں سو یہ کسی طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کسی وقت آیت تھی اور نکال دی گئی تو پھر کیوں اس کو حیثیت یہ دی جاری ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے کہا کہ فرض محال جیسے کہتے ہیں کہ آپ مان بھی لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ اس کو نکال دیتے اگر آپ نے نکال دی تو نکالنے کے بعد پھر اس کا سٹیٹس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآنی کے برابر ہو تو یہ کسی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی اچھا پھر اس کے بار ایک اور بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا تھا چواری پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو پھر کیا اختیار حاصل تھا کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس کو واپس انزرٹ کرنے لگا ہوں اور اگر فرض کیجئے کہ یہ واقعی آیت تھی تو حضرت عمر آپ کو پتا ہے جس طرح کی باروب شخصیت ہیں وہ تو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے انہوں نے اسی وقت یہ کہنا تھا کہ یہ آیت نکالی گئی ہے اس کو آپ واپس ڈالیں یعنی پھر سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو قرآن نہیں سمجھا اور حضرت عمر تو قرآن سمجھ رہے ہیں پہلے تو یہ بات ہے یہ بات ہی ریکنسائل نہیں ہوتی لیکن چلیں سے کہتا ہے نا کہ بفرض محال آپ یہ ماننے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے کوئی ڈر تھا لوگوں کا یعنی دیکھیں نا جیسے میں نے کہا روایت ہی کہتی ہے کہ اگر حضرت عمر کوئی ڈر نہ ہوتا یعنی اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میں کتاب اللہ میں اضافہ کر رہا ہوں تو میں اس کو کتاب میں لکھ دیتا سو یہ جیسے میں نے لکھا بھی ہے یعنی جیسے کہ ان کی تاریخ میں شخصیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑا آپ کو پتا ہے طلاق سلاسہ کے معاملے میں انہوں نے جس طرح سے ایک رائے قائم کی اور اس کو نافذ کیا آج تک وہ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تراوی کے معاملے میں دیکھئے انہوں نے ایک رائے قائم کی اور پھر آل کے معاملے میں حضرت عمر سے منصوب ایک رائے ہے جس پہ حضرت عبداللہ بن عباس سے شدید اختلاف کیا لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کو وہ دھڑلے کے ساتھ نافذ کرتے تھے تو یہ کسی طرح سے یہ بات ان کی شخصیت سے بھی محل نہیں کہتی اچھا پتیمزاد اسی طرح سے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ آیت ہوتی تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر اکیلے ہی تھے جو اس کے کہنے والے ہوتے یہ آیت ہے آیت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو ایک صحابی کی رائے یہ ہو یعنی پھر تو بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عمر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایک آیت تھی جو نکال دی گئی ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چلیں آئے اس کا کچھ کریں تو ہمیں حضرت عمر کی اس رائے کی کوئی کورابریشن کہیں سے نہیں ملتی یعنی ہمیں کسی لحاظ سے بھی یہ کورابریشن نہیں ملتی بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم قرآن مجید کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے ایک اور کورس میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر یہ آیت رجم لے کے جاتے ہیں حضرت عثمان کی زمانے میں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت ہے جو قرآن میں لکھنے سے رہ گئی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پاس دو گواہ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اکیلہ ہی گواہ ہوں تم سے کہا جاتا ہے پھر آپ لے جائیں ہم تو دو گواہوں کی ویٹنس پہ یا دو گواہوں کی شہادت ہی پہ آیتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پردہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ بس دو کسی بھی آیت پر دو لوگوں نے گواہی دے دی اور اگر یہ واقعی ایک آیت تھی اور اس کو ایک ہی تھا شخص گواہی دینے والا تو کیا اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک شخصی گواہی پہ نکال دی جائے یا ڈال دی جائے اور پھر حضرت عمر اکیلے ہی کیوں ہوں یعنی اتنا حضرت آیت کا ہونا تو ایک معروف ہے نا قرآن پڑھا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا لکھا جا رہا تھا تراویوں میں یعنی حجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پڑھ رہے تھے تراویوں کی نماز میں بعد میں لوگوں نے اس کو پڑھا سو ان سب کے سب معاملات میں کیا یہ کبھی زیرہ بیسی نہیں آیا کہ بھی ایک آیت تھی جو قرآن سے نکال دی گئی اور اب ہم اس کو ازرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ایک بڑی برید بات لگتی ہے جسے ہم کیسے کر سکتے ہیں اچھا میں نے آپ کو بھی شروع میں کہا تھا نا کہ زبان کے اعتبار سے بھی ایک آیت بلکل ایک ایسی لگتی ہے جس سے لگتا ہے کہ بلکل ایک ایسا مفہوم نکال لیا گیا ہے کہ جو ایک غلط مفہوم ہے تو آپ یہ دیکھئے میں آیت آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ اس کی جو ایرابک ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر سکوں کس طرح سے وہ بلکل ہی اس سے مطابق نہیں ہے تو دیکھیں آیت یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی ترجمہ جیسے کہ لوگ کرتے ہیں شادی شدہ خاتون یا شادی شدہ مرد جب کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو ان دونوں کو لازمن البتتہ کا مطلب ہے لازمن فرجموہما ان دونوں کو رجم کر دیا جائے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شادی شدہ کا لفظ جو ہے کوئی قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ایک معروف لفظ ہے عربی زبان میں شیخ اور شیخہ تو کبھی بھی کسی شادی شدہ مرد یا عورت کیلئے استعمال نہیں ہوئے شیخ تو کہتے ہیں جدید عربی میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے شیخ لیڈر کو بھی کہتے ہیں چیف کو بھی کہتے ہیں قدیم عربی میں بھی یہ کہا کہتے تھے لیکن جیسے کہ یہاں یہ آیا ہے یہاں پہ یہ بورے کے مفہوم میں آتا ہے اور قرآن مجید میں یہ استعمال جو ہے اس کا بڑا بلکل معروف ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت ڈسپلی بھی کی تھی وہ یہ دیکھئے حازہ بارلی شیخہ یعنی یہ ایک الفاظ ہے جس میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بڑے ہو چکے ہیں اور اب ان کی اس بڑھاپے میں یہ کیسے بچہ میں پیدا کروں گی جب کہ ان کے حال یہ ہے کہ یہ بڑے ہو چکے ہیں تو جو کلاسیکل ایرابک لینگویج ہے اس کے اندر شیخ کا جو ورڈ ہے وہ بڑے شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ شادی شدہ کے لئے تو استعمال ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے یعنی یا اسیوم کر لینا ہے کہ ہر بڑا شخص شادی شدہ ہوگا یا زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے تو یہ بالکل ایک ایسی بعید بات ہے کہ جو قرآن مجید کی عربی سے نہیں ہوتا یعنی اگر واقعی قرآن مجید یہ کہنا چاہتا کہ شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے تو الفاظ کو معروف استعمال کرتا جس میں شادی شدہ کی طرف اشارہ ہوتا یعنی اس کا اگر تجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ کوئی بڑا کسی بڑی سے زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دو یہ اس کا تجمہ نکلے گا یہ اس شایخ اور وہ شایخہ کا جو ورڈ ہے یہ ایپسولوٹلی نوٹ ایپسولوٹلی نوٹ ایپسولوٹلی جو ایپسولوٹلی یعنی یعنی جیسے میں نے کہا یہ بڑے کے لیے آتا ہے بڑے لوگوں کے لیے آتا ہے اور البتتہ کا جو ورڈ ہے فاظی نظرات یہ تو بالکل یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ دیکھیں گے کلاسیکل عربی میں آپ کو کوئی موجودی نظر نہیں آئے گا یہ ایک منہول سا لفظ ہے منہول کا مطلب ہے it was coined later on not did not exist یعنی اس کے بارے میں بیسے تو ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو فصیح عربی میں کبھی بھی استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا تاہم جو چیز ایپورٹنٹ ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ یہ ہے یہ الشیخ و الشیخہ کی جو پوری تعلیف ہے this is absolutely not what the Quran generally uses for married men and married women اچھا پانچویں جو چیز ہے اخواتی نظرات وہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی آیت کو منسوخ کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طریقہ کیا رہا ہے ان ناصخ و منسوخ کو ہمیشہ قرآن کے ٹیکسٹ میں درج کر دیتے ہیں یعنی یہ دیکھئے کہ جو مشہور آیت ہے جس میں سورہ انفال میں کہا گیا نا کہ شروع شروع میں مسلمان جو ہیں وہ کفار کے مقابلے میں اگر جنگ کریں گے تو ایک نسبت دس کی اگر ریشو ہوگی تو وہ غالب ہو جائیں گے یعنی اگر آپ مسلمان ایک ہیں اور وہ دس ہیں ان کی اگر military might is one is to ten تو ان کی وہ غالب یہ feasible جنگ یہ کی جا سکتی ہے بعد میں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تخفیف کر دی ہے چونکہ اب آپ کی ایمان کی حیثیت وہ نہیں رہی جو جنگ بدر کے زبانے میں تھی اب یہ کہا گیا کہ two is to one کی ریشو رہے گی یعنی اب اگر مسلمان آدھے ہیں اور کفار دگنے ہیں تب جنگ کی اجازت دی گئی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو پہلی پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیم میں ملیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس سے غریب مسلمان متاثر ہو رہے ہیں تو یہ اگر آیت کو منسوخ ہونا تھا اس کا معروف طریقہ یہ تھا کہ اس کی جو ناصخ آیت ہے وہ قرآن میں درج کی جاتی اور وہ منسوخ ہو جاتی تو یہ ایک ناظر طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کو باہر نکال دیا گیا اس کی تلاوت تو منسوخ کر لی گئی یہ کہا گیا جی کہ ہم نے پڑھنا اس کو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا حکم باقی ہے تو یہ کسی طرح سے جیسے کہ میں نے کہا اس کی سنس نہیں بنتی اچھا پھر دیکھئے مجید اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت نہیں تھی تو اس کی وجہ obviously یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ موضوع سمجھا تھا کہ یہ آیت نہیں ہے یا آپ آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور آپ نے نکال دیا اور بات ختم ہوگی لیکن فرض کی ہے کہ آیت واقعی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اس کو منصوب کرے گے انہوں نے اس کو نکالا تھا تو یہ possibility نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی وحی میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے سنانسا یہ آپ دیکھئے یہ سورہ یونس کی جو آیت ہے یعنی میرے پاس اس کا کوئی ایسی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے جو وحی کی جاتی ہے مجھے اس کو پریزنٹ کرنا ہے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں میں تو اللہ کا فرستادہ ہوں انہوں نے مجھے بھیجا ہے جو وہ مجھے کہیں گے وہ میں آگے پہنچا دوں گا تو یہ جو صورتحال ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کسی وجہ سے اس کو نکال دیا تو یہ بھی محال ہے یعنی یہ سمجھ کے نکال دیا کہ بھئی اس کو نکالنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ معلوم ہے کہ وہ کسی بھی وحی کے حوالے سے پیغمبر کو اتھارٹی نہیں دیتے کہ وہ اس کو تبدیل کریں یا اس پر کوئی کمی کریں یا اضافہ کریں اور اس چیز کو پیغمبر نے خود بتا بھی دی ہے I don't have this authority غرض یہ کہ آپ جس طرف سے بھی دیکھیں یہ بات کہ ایک آیت ہے جو قرآن سے باہر ہے اس کے حکم باقی ہے تلاوت منصوف ہو گئی ہے یہ میں اس کے لیے نرم ترین لفظ استعمال کروں تو میں کہوں گا یہ مزکہ خیز چیز ہے I feel مثلا ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر حسی آتی ہے رونے کے بجائے کہ بھئی یہ کیا کس طرح کا مزاق ہے جو اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر متنبع ہو کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ واقعی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے نہیں اس کو جیسے میں نے ارز کیا کہ چونکہ یہ بخاری میں روایت آگئی ہے اگرچہ بخاری کی روایت میں یہ ٹیکسٹ نہیں ہے یعنی یہ ورڈز نہیں ہیں اس میں صرف اتنا ہی ہے جو بخاری کے ہے کہ آیت رجم تھی جو نکال دی گئی ہے حضرت مہر یہ کہتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر حضرت عمر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو لکھ دیتا قرآن مجید کے اندر تو ٹیکسٹ کوٹ نہیں کیا انہوں نے ٹیکسٹ یہ جیسے آپ نے دیکھا ابن ماجہ میں کوٹ ہوا ہے روایتیں بھی دو طرح کی ہیں ایک روایتیں وہ ہیں جو صرف ریفر کر رہی ہیں کہ آیت رجم تھی اس میں ٹیکسٹ کوٹ نہیں ہوا آیت رجم کا اور ایک روایتیں وہ ہیں جو ٹیکسٹ بھی کوٹ کر رہی ہیں جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی سو آپ جس طرح سے بھی اس کو دیکھیں مطن کے پہلو سے دیکھیں تو یہ کسی طرح سے بھی ایکسپنیگ کیا جاستہ کہ یہ کوئی یعنرہ ہے کہ there is a verse outside the Qur'an and it exists as the Qur'an and it is operational as the Qur'an however it is not found inside the Qur'an I mean this is something which simply cannot be accepted for reasons I have just stated and for other than that جو سب سے بڑا reason ہے وہ یہ ہے کہ ظاہرہ اس آیت کی کوئی حصیت نہیں ہے قرآن مجید متواتر منتقل ہوا ہے ہمارے پاس اس کا جو corpus ہے وہ بالکل متعین ہے we know کہ وہ سورہ فاتحہ سے شروع کے سورہ الناس پہ end ہوتا ہے اس کے پورے corpus میں اس آیت کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ باہر ہوئی جہاں مرضی ہو اگر یہ قرآن کی حصیت سے تواتر کے ساتھ منتقل نہیں ہوئی تو we just cannot entertain it as a verse which is outside the Qur'an but it is still considered to be part of the Qur'an میں آپ چاہتا ہوں خاطرین ذراعات کہ اب تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ تو ہو گیا اس کے مطن کا معاملہ اب ذرا اس کے تیکس کے معاملے کو بھی دیکھ لیں آہ سوری اس کے سنت کے معاملے کو بھی دیکھ لیں کہ جو اسناد ہے جس طرح سے یہ report ہوئی ہیں آہ تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں سو یہ الفاظ یہ وہی ہیں آہ یہ ابو بکر ابنی شہبہ سے کی روایت ہے جیسے میں نے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو جیسے کہ بیان کیا ہے میں نے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا یہ وہی مسند سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اچھا اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس کی جو سکیمیٹک الیسٹریشن ہے وہ یہ ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ عمر بن فتاب اس کو نریٹ کر رہے ہیں ان کی نیچے عبداللہ ابن عباس ہیں پھر عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ ہیں اور پھر آپ دیکھئے ابن شہاب زہری ہیں اور یہ روایت جو ہے اس کا مدار بھی ابن شہاب زہری پہ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ مدار جیسے کہ آپ لوگ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں سے روایت برانچ آؤٹ کرتی ہے اس کو اس شخص سے نیچے جب وہ برانچ آؤٹ کر رہی ہوتی جو اس کی اوپر شخص موجود ہوتا ہے اس کو مدار کہتے ہیں مدار کا کیا مطلب ہے حقیقت میں اس کا دار و مدار اس روایت کا جس پہ ہو because now it is spreading after ظہری تو اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہلکی سی technical سی گفتگو ہے شاید اتنی بھاری نہیں ہوگی تو میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے سمجھانے کے اندر اس میں کیا فلاوز ہیں جس کو جس جو اتنے واضح ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اور لوگ کیسے کیے گئے تو یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو کہا یعنی دو طرح کی روایتیں ہیں ایک میں ٹیکسٹ موجود ہے اور دوسرے میں ٹیکسٹ موجود نہیں ہے تو یہ اب آپ کے سامنے میں یہ پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس سنر پہ تنقید کریں یہ میں آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ یہ کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ٹیکسٹ ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر یہ خطاب کر رہے ہیں اور کونسا ممبر ہے ممبر علا رسول ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے مسئل نبی کا اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غالباً یہ جمعہ کا خطبہ وہ دے رہے ہیں اور انہیں کیا کہا ان اللہ قد بعث محمد بالحق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْ کتاب اور پھر کتاب کو اتاری فَقَانَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیت الرجم تو جس چیز میں جو کچھ ان پر اتارا گیا ان میں سے ایک آیت رجم بھی تھی فَقَرَأْنَا هَا یعنی قرَأْنَا هَا وَوَعِيْنَا هَا وَأَقَلْنَا هَا تو ہم نے اس کی قرآت کی اس کو یاد کیا اور اس کو سمجھا یہ تینوں جو ورڈز ہیں نا قرأْنَا هَا قرآت کی وَوَعِيْنَا هَا اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا وَأَقَلْنَا هَا اس کو اچھی طرح سمجھا پھر دیکھیں کہ فَرَجَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَرَجَمْنَا بَعْدُ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ان کے بعد اور مجھے خدشہ ہے اِن پَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُولَ قَائِلَمْ مَا نَجِدُ الرَّجَمْ مَا نَجِدُ الرَّجَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ یعنی مجھے دھر ہے کہ کچھ عرصہ گزر جائے گا اور پھر لوگ یعنی کہنے والا یہ کہے گا کہ ہم تو آیت رجم کو پاتے نہیں ہیں رجم کو ہی نہیں پاتے ہیں کتاب اللہ میں فَيُذِلُّ بِتَرْكِ فَرِيزَةٍ اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جائیں گے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں وہ گمراہ کر دیں گے لوگوں کو اور پھر کیا کہ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ دُلَا مَنْ زَنَا اِذَا أَقُحْسِنَا مِن الرِّجَال یعنی اب یہ ایک ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجم ہے یہ حق ہے یعنی یہ فرض ہے کہ اس پہ کیا جائے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں یعنی مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اگر انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَا اگر جو گواہی ہے وہ قائم ہو جائے اَوْ قَانَ الْحَبْلُ اَوْ الْإِطْرَافِ یا حَمَلْ ٹھہر جائے اور یا کنفیشن ہو جائے یا کنفیس کر لیں جو ہے سو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے پشلی روایت میں کیا دیکھا تھا کہ پشلی روایت کے اندر بنیادی طور پہ جو ٹیکس تھا اس کے اندر آیتیں رجم کوٹ کی ہوئی تھی لیکن یہ وہ ٹیکس ہے کہ جس کے اندر آیتیں رجم کا حوالہ دیا گیا لیکن وہ ٹیکس نہیں کوٹ کیا گیا اور یہ مسلم کا ٹیکس ہے آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بخاری ہو یا مسلم ہو بہرحال یہ دونوں ہی روایتیں اس لحاظ سے مطبر ہیں کہ ان کو ایک خاص سٹیٹس ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکس روایت ہے خواتین وزرات اس کو اگر آپ ٹیس کریں گے تو کمپلیکس سے برا دیئے کہ اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی جو سکیماتک ایلسٹریشن ہے تو حضرت عمر سے یہ روایت ہے ان سے عبداللہ ابن عباس نیریٹ کرتے ہیں ان کے نیچے پھر عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عباس ابن عطبہ ہیں اور پھر زوری ہیں اور زوری کے جو شاگیر اس کو نیریٹ کرتے ہیں ان میں مامر ہیں ان میں صالح ابن کحسان ہیں ان میں صفیان بن یعینہ ہیں ان میں یونس بن یزید ہیں ان میں موسیٰ ابن اقبہ ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ پھر زوری پہ ہے اگر آپ اس کو صرف کنیٹ کر لیں گے نمبرنگ کو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے یہ برانچ آؤٹ کرتی ہے اور اس کو آپ جب آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ اگزیکٹلی انہی لوگوں سے آگے پہنچتی ہے دیا سے کہ آپ نے پیچھے دیکھا تو یہ سارے کے سارے بنیائی طور پر زوری کے شاگرد ہیں اور ان شاگردوں کے شاگرد ہیں جو پھر اس طرح سے بات پھلا رہے ہیں اب اس کے اندر خواتین وظورات آپ کو میں انٹرسٹنگ ایک بات ہی بتاؤں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو درج بھی کر دیا ہے کہ اگر ایسی طور پر نیلیٹیو انیلیٹیو 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 اگر ایسی طور پر فرم devotee انیلیٹیو انیلیٹیوان وظورت کے شاہر وہ صرف ایک ہیں تو صفیان ابن عینہ ہیں یہ دیکھئے نو آپ اس کو ذرا دوبارہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ مامر ہیں یہ سالی بن کیسان ہیں یہ صفیان ابن عینہ ہیں یہ صفیان ابن عینہ جو ہیں صرف جب یہ روایت کرتے ہیں anna zohorey سے تو اس میں وہ آیت رجم کو kot کر دیتے ہیں اس کے برعکس جب مالک ابن انس یعنی امالک ہیں یہ مالک ابنی انرس جب اس کو روایت کرتے ہیں یونس بن یزید جب اس کو روایت کرتے ہیں صالح ابنی قیسان جب روایت کرتے ہیں اور مامر ابنی راشد جب روایت کرتے ہیں تو یہ سائٹ نہیں کرتے اس آیت کے رجم کو یعنی they don't quote the words they refer to the words تو آپ ایک مزید اس سے distinction پیدا کر سکتے ہیں اسی distinction کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی یہ روایت دو طرح کی ہے نا ایک میں آیت quote کی گئی ہے ایک میں آیت refer کی گئی ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں تک جہاں پہ quotation کا تعلق ہے تو یہ صفیان ابنی اعیانہ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا construction جیسے ہوئی بھی ہے اس کی schematic illustration میں اس سے آیت رجم آگے جا رہی ہے جبکہ جو باقی شاگرد ہیں زوری کے وہ آیت رجم کو اس طرح سے بیان نہیں کر رہی ہے اور یہ شاگرد اور بھی ہیں یعنی جیسے آپ یہ دیکھیں گے اس میں شافی بھی ہیں عبید اللہ ابنے ابی بکر بھی ہیں بغیرہ بغیرہ یہ سارے ان کے شاگرد دی ہیں زوری کے لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آیت رجم کو بیان نہیں کر رہے یعنی آیت رجم کو quote نہیں کر رہے sight money they are referring it کہ بھی ایک آیت تھی لیکن وہ کیا تھی اس کے words بھی بھی وہ sight کر رہے اور بلکہ میں نے ان کے نام بھی آپ کو سارے دے دی ہیں تو جو report نہیں کرتے اس edition کو یہ مامر بن راشد ہیں صالح بن کیسان ہیں یونس بن یزید ہیں مالک ابن انس ہیں عبید اللہ ابن ابی آکر ہیں حشیم ابن بشیر ہیں اخیل بن خالد ہیں محمد ابن حرب ہیں عباد ابن راشد ہیں اور صفیان ابن عینہ یہ آپ حیرت ہوگی کہ صفیان ابن عینہ یہاں بھی بھی آگئے گویا کہ صفیان بن عینہ سے دو طرح کی روایتیں ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک طرح کی وہ روایتیں ہیں جس میں صرف آیت رجم کو refer کیا جا رہا ہے نام نہیں ہی لیا جا رہا اور ایک وہ روایتیں ہیں جس میں refer بھی کیا جا رہا نام بھی لیا جا رہا یعنی quote بھی کی جا رہی ہے تو یہ دیکھئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گڑھ بڑھ یہاں پہ ہے یعنی یہ بڑی آسانی سے انیلسز آپ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ سارے کے سارے شاگر جو ہیں وہ آیت رجم بیان ہی نہیں کر رہے ایک شاگر بیان کر رہا ہے اور اس سے بھی دو برانچز اس سے بھی دو طرح کی call ہیں ایک call میں وہ آیت رجم بیان کر رہا ہے اور دوسرے میں وہ بیان نہیں کر رہا اس کی جو شاگر دیں تو دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی لیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ روایت کو study کرتے ہیں سارے text کو جمع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی روی لیڈ مل جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ بات اتنی انہونی ہے تو یہ روایت میں پھر آئی کیسے تو اب آپ اس کو دیکھئے کہ اس سے آپ کو بلکل trace ہو جائے گا کہ یہ ایک روایت کے اندر کیسے روای جو ہیں بعض دفعہ ایک چیز کو داخل کر دیتے ہیں اپنے وہم کی وجہ سے عربی زبان میں جو وہم کا ورڈ ہے وہ اس مفورم میں نہیں آتا جس میں ہم اردو میں بولتے ہیں وہم اردو زبان میں تو superstition کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں بھولنے کو یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلان واہمہ اس کا مطلب ہوتا ہے he forgot that thing he was not very he didn't have a sharp memory تو یہ وہم ہے بنیائی طور پر جس سے کہتے ہیں کہ segment of imagination بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے ایک number of students ایک چیز کو بالکل بیان نہیں کرے اور ایک student ایک بات کو بیان کر رہا ہے اور اس سے بھی دو روایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت میں وہ corroborate کر رہا ہے باقیہ students کو کہ نہیں بیان ہو رہی ہیں اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ بیان ہو رہی ہے اس کا بطلب ہے there is something wrong اور جب میں نے اس کی کوئی trace کیا تو وہ مجھے روایت exactly مل گئی جہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ سفیان ابن عینہ نے واقعی کوئی غلطی کیا اور بھول گئے ہیں وہ اور یہ جو امام نسائی ہیں چنانچہ انہوں نے اس کو pinpoint کر کے کہہ دیا اور یہ کہا ہے کہ it seems that this verse is a vaham of سفیان ابن عینہ یعنی سفیان ابن عینہ کو یہ بھول لاحق ہو گئی ہے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے insert کر دی ہے کیونکہ باقی جو ان کے جو شاگرد ہیں زہری کے وہ تو اس آیت کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے اور پھر ڈسائی نے اس کو comment بھی کر دیا اور دیکھیں interestingly یہ دیکھیں یہ اس روایت کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ words بھی آ گئے ہیں یعنی وہ exact words آ گئے ہیں جس کے اندر ہی بتایا گیا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیں یہ روایت اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جس طرح سے یہ بیان ہو رہی ہے یہ دیکھیں سفیان بن عینہ ہیں یہ آپ دیکھیں مامر کے نیچے یہ سفیان بن عینہ ہیں یعنی سفیان اس کو براہ راست بھی نیریٹ کر رہے ہیں اور مامر سے بھی کر رہے ہیں تو اب یہ جب مامر سے نیریٹ کرتے ہیں سفیان بن عینہ تو یہ words ہیں یعنی وہ روایت وہی ہے کہ the almighty has sent forth محمد with the truth and revealed the book to him among what was revealed to him was the verse of stoning روایت رجم so god's messenger stoned criminals and after this we too did so یعنی ہم نے بھی رجم کیا اب دیکھیں سفیان کیا کہتے ہیں سفیان کہتے ہیں فقط سمیتو من الزہری یعنی میں نے اس کو براہ راست بھی زہری سے سنا ہے مامر میں رستے میں نہیں آتے مامر جو ہیں یہ زہری آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلی لائن کو آپ دیکھئے مامر بن راشد جو ہیں یہ زہری کے شاگرد ہیں تو سفیان یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے براہ راست بھی زہری سے سنا ہے اور یہ دیکھئے فقط سمیتو من الزہری بطولی فحفستو منہو اشیاء اور میں نے کچھ چیزیں اس پر سے یاد رکھی اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں اس دن یاد نہیں رکھ سکا I could not memorize this verse on that day یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کو یاد رکھا یا میں نے یاد نہیں رکھا اس روایت تک کچھ حصہ میرے ذہن میں رہ گیا کچھ حصہ میرے ذہن میں نہیں رہا اور یہ دیکھئے مسند الحمیدی ہے تو میں آپ کو یہ ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہوں کہ دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ کوئی clue مل جاتا ہے outside those narratives کہ جو آپ کو exact problem کی طرف pinpoint کر دیتا ہے اب یہ مسند الحمیدی جو ہے یہ is not among the siya sitta it's not even a secondary source it's a tertiary source یعنی اگر آپ جو مسانین ہماری ہیں ان کو جب study کریں گے تو اس میں جو مسند الحمیدی ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہمارے ہاں محدثین میں وہ درجہ حاصل نہیں ہے لیکن دیکھئے اس کا فائدہ ہی ہوگا اس کی مطالعے سے کہ آپ کو وہ exact سفیان اپنے وینا کے words مل گئے جس نے اس نے خود کہا کہ مجھے یہ صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس روایت کو صحیح یاد رکھا ہے یا نہیں یاد رکھا یہ میں نے زہری سے سنی ہے لیکن کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں کچھ چیزیں میں نے یاد نہیں رکھی اور اس سے پہلے امام نسائز کو point out کر چکے تھے اور اس سے پہلے میں نے آپ کوئی تذیرہ کر کے دکھایا تھا کہ دیکھئے زہری کے جو سارے شاگرد ہیں وہ آیت کے رجم کو refer کر رہے ہیں کوٹ کوئی نہیں کر رہا یہ تنہا ایک آدمی کوٹ کر رہا ہے اور اس سے بھی دو روایتیں ہیں ایک روایت میں کوٹ ہو رہی اور ایک روایت میں کوٹ بھی نہیں ہو رہی تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ سفیان بن یعینہ کے ہاں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہے اور یہ exactly pin point ہو گیا کہ انہوں نے خود ہی اطراف کر لیا کہ مجھے I don't remember but I remember it correctly or not اس سے پہلے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے جس حد تک ہم نے اس کو study کیا ہے اس کے اندر جہاں تک text of the narrative کا تعلق ہے یعنی text of the narrative کے اندر text of the Quran کا تعلق ہے وہ صرف سفیان بن یعینہ کی ایک بھول ہے جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سنی اور اس میں کہاں سے insert کر دی باقی راویوں نے یا باقی شاگردوں نے ظہری کے ہرگز کام نہیں کیا لیکن سوال تو پھر بھی باقی رہتا ہے نا کیونکہ سوال صرف آیت رجم کے ایک text سے نہیں ہے سوال تو اس سے بھی ہے نا کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں بغیر sight کیے ہوئے اور ان سے منصوب کر کے باقی افراد یہ کہہ رہے ہیں آیت تو کوئی تھی یعنی اس سے زیادہ سے زیادہ جو ختم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا text نے ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ بھی آیت کا text تو سفیان بن یعینہ نے مطنی بھول کے کہاں سے insert کر دیا لیکن جو باقی جو شاگرد ہیں ظہری کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آیت کو text کے بغیر refer کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آیت رجم تو تھی کوئی اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا ممبر رسول پہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو insert کر دیتا تو اب وہ سوال ابھی باقی ہے اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں لیکن ابھی ایک اور روایت کو بھی آپ سن لیں اور وہ یہ ہے کہ بعض وہ ویریانس ہیں جس میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عمر سے directly report نہیں کر رہے بلکہ وہ عبدالرحمن بن اور عبدالرحمن بن عباس جو ہیں عمر سے report کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا عبدالرحمن بن عباس جو ہیں یہ بھی ایک صحابی ہیں تو آپ یہ دیکھئے نا اس روایت کو جو ہم نے study کیا اس میں کیا تھا کہ حضرت عمر ہیں ان کے ریچے عبداللہ ابن عباس ہے ابھی جو ہم نے study کیا لیکن ایک اور روایت اسی طرح کی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عمر سے report نہیں کر رہے ان کے درمیان حضرت عمر کے درمیان اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان ایک اور صحابی ہیں اور وہ ہیں عبدالرحمان ابن عوف اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آیت رجم موجود ہی نہیں ہے یعنی صرف ایک راوی کی انزلشن سے عبدالرحمان ابن عوفی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ انزلشن یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھیں جو مدار سند ہے وہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ کا ہے یہ ہے نا یہ آپ دیکھئے کہ اس کے اندر عمر ابن خطابیں وہ جو پشلی روایت تھی اگر آپ وہ بھول گئے ہیں تو اس کو پیچھے سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں صرف اس کو غور یہ دیکھئے یعنی یہ پشلی روایت ہے اس کے اندر کیا تھا کہ حضرت عمر سے عبداللہ ابن عباس براہ حراست نریٹ کر رہے تھے اور پھر عبداللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ تھے اور پھر زہری تھے اس کو ذرا ذہن میں رکھئے اور اب میں آپ کو اسی کی ایک ویریٹ فارم دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا ہے سارے راوی وہی ہیں زہری غائب ہیں لیکن عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے درمیان عبداللہ ابن عمان میں آف آگئے ہیں زہری مدار کے طور پر غائب ہیں موجود وہ ضرور ہیں یعنی ان سے یعنی یہ جو مصنف ابن عبی شہبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ موسٹ کالوم میں وہ تو موجود ہے لیکن بہرالب ان کا مدار نہیں رہا اس روایت کے مدار اب دو ہو گئے ہیں سارے ابن عبراہیم بھی موجود ہیں اور ادھر سے زہری موجود ہیں لہٰذا اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کے اندر جو آیت کے رجم ہے وہ موجود ہی نہیں ہے جیسے ہی ایک راوی چینج ہوتا ہے یعنی ظاہرہ یہ مجھے اندیکیشن کہ کچھ ایک چیز ہوتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ روایت خود ایسی ہے جو ظاہر قابل بحث تو ہے لیکن اس کے اندر جو ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک اور ویرینٹس ہیں یعنی یعنی جیسے ایک وہ طریق تھا جس کے اندر عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے درمیان عبدالرحمن بن آف تھے تھی تھے نا اس میں آیت رجم نہیں تھی آیت رجم نہیں تھی مدار زہری پہ اور سعادہ ابراہیم پہ ہویا تھا لیکن ایک اور جو ویرینٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یوسف ابن مہران جو ہیں وہ ایگزیسٹ کرتے ہیں حضرت عمر کے درمیان اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان پہلے کون ایگزیسٹ کرتا تھا عبدالرحمن بن آف یہاں کون ایگزیسٹ کرتا ہے یوسف ابن مہران لیکن اس کے اندر آیت رجم موجود ہے ذرا اس کو ٹیبلیٹ کر لیں ذہن سہنی طور پر اپنے آپ کو مرتقص کیجئے کہ عبدالرحمن بن آف جب رپورٹ کرتے ہیں اوپر حضرت عمر ہیں نیچے عبداللہ ابن عباس ہیں تو پھر وہ آیت رجم موجود نہیں ہوتی عبدالرحمن بن آف کو نکال دیں ان کی جگہ انزرٹ کر دیں یوسف ابنے مہران کو اب کیا ہے آیت رجم نمودار ہو جاتی ہے پھر سے لیکن لیکن یہ دیکھئے اس کی الیسٹریشن بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر جو مدار سند ہے وہ کون ہے علی ابن زید ابن جدعان یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جو فوت سٹیر پہ کھڑے ہوئے ہیں روایت یہاں سے برانچ اوٹ ہو رہی ہے تو جیسے ہی آپ نے عبداللہ ابن عباس کے نیچے یوسف مہران کو انزرٹ کیا اور علی ابن زید ابن جدعان کو ان سے نیچے انزرٹ کیا تو آپ کے معلوم ہوا کہ آیت رجم دوبارہ سے اپیئر ہو گئی ہے اس پورے کے پورے اسکیمائٹک الیسٹریشن میں لیکن جیسے کہ وہاں عبداللہ ابن عباس کے ہونے کے نتیجے میں روایت غائب ہو گئی تھی اور اس کی صحت پہ بھی یعنی جن کے بارے میں ہمارے محدثین یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ اگر موجود ہوں گے اور یہ تنہا کے بار پیان کر رہے ہوں گے تو یہ بالکل ناقابل اعتبار ہوگی میں سوری یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بحث ہے آپ اس کو چاہیں تو گزر بھی جائیں یہ صرف کچھ ٹیکنیکل ویوز ہیں یہ جو یوسف ابن مزی ہیں ان کا پورا نام یہ المزی کے نام سے شورٹن یہاں پہ ہے یہ ان کی کتاب ہے تہزیب الکمال and it is the largest repository of یہ کتاب ہے تہزیب الکمال یہ چونتیز پینتیز یلدوں میں ہے this book occurs in 35 volumes and these volumes actually they are repositories and they are I would say encyclopedias regarding the ravis of سحہ ستہ یہ سحہ ستہ کے raviyوں پر مشتمل ہے اس میں آپ یہ دیکھئے یہ کیا کہتے ہیں علی ابن زیادہ بن جدان پر وہ کہتے ہیں کہ ابن سعاد یہ کہتے ہیں کہ فی ہزوح والا یحتجبی یحتجبی کا مطلب کیا ہے ان سے ان روایت کا آپ لے قبول نہیں ٹھہرے گی اس کو آپ میں اگر سکپ بھی کر دوں یہ تھوڑا سا تیکنیکل بیان ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بیان جو بھی ہے یہ اصل میں اس راوی کو بہت بری طرح سے متہم کر رہا ہے یعنی سارا بیان یہ مزی ہی کر رہے ہیں لا یحتجبی لسوح حفظی یعنی ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اور ادھر سے ادھر ہی کرتے رہتے ہیں حاکم یہ کہتے ہیں یہ ہرگز متکن آدمی نہیں ہیں دارکتنی ہیں کہتے ہیں کہ فیہ اللین شعبہ یہ کہتے ہیں کہ کانا رفان یعنی یہ روایتوں کو مرفوع کر دیتے ہیں یعنی موقوف روایتوں کو مرفوع کر دیتے ہیں ایک روایت صحابی سے ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ابن زیادی کہتے ہیں کہ کانا یکلب الاحادیث وہ احادیث کو اُلٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے ابن عینہ وحیب یہ کہتے ہیں یزعفوہم یعنی ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کانا ہائکن یعنی یہ سارے کے سارے نیگیٹیف ترمنالوجی ہے ان کو بتانے کے لیے اور یہ کافی ہے یہ جو روایت آپ نے بھی دیکھ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اگرچہ علی ابن زیاد اپنے جدان موجود ہیں اور اگرچہ اس کے نتیجے میں آیت رجم اس سکیمیٹک الیسٹریشن سے جو روایتیں رپیزنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر آیت رجم موجود ہے لیکن اگرچہ علی ابن زیاد اپنے جدان کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بھی انفرمیشن سلائٹلی بھی دیکھی یہ ایک بالکل بے حیثیت راوی ہیں ان کی ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی پذیرائی نہیں کر سکتے اس فار ایس اس کنسرن اچھا اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں اس کا جواب دینا کیونکہ یہ وہ ایک کانٹریبیوشن ہے ایک ایک سٹورڈنری کانٹریبیوشن ہے جو استاذ حمیر الدین فراہی نے پھر کی ہے اور ان کا یہ احسان ان کی یہ غیر معاملی کانٹریبیوشن ہے ان کی آپ نے ایک سٹورڈنس آف دو قرآن بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑی ہوں گی ان کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ قرآنک سٹیڈیز میں بے تہاشا ہیں لیکن یہ ان کی کانٹریبیوشن ہے حدیث سٹیڈیز سے مطلق اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی حدیث پر جو نظر تھی the way he had this vision about حدیث وہ کتنی بنیادی تھی اور کس طرح سے وہ آ حدیث کو قرآن سے ریلیٹ کر کے یہ بتاتے تھے اور دیکھئے ان کا بھی جو اپنا مسئلہ تھا اگر آپ کبھی ان کی اور عبید اللہ سندھی کے درمیان discussion کو کبھی پڑھیں تو وہ حدیث کے بارے میں بہت ہی زیادہ جسے کہتا ہے کہ محتاط تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے اندر روایتوں کے اندر بہت سادی خود برد ہوئی ہے اور عبید اللہ سندھی یہ کہتی ہیں کہ جب حج کے موقع پہ کسی وقت ان کی حرم میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کو اس بات پہ امادہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے کہ وہ موت فرائض صاحب یہ کہتے تھے کہ موتہ سے بیانڈ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں قبل وہ ہیں اور بہت ساری اس کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو قبل اتنا نہیں ہونی چاہیے لیکن عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے پھر فرائض صاحب کو اس بات پہ قائل کیا کہ بخاری اور مسلم کو بھی آپ انہی کٹیگری میں شامل کریں اور اس کو بھی اسی حیثیت سے دیکھیں تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ الگ سے ایک بحث ہے کہ فرائض صاحب نے کس طرح سے حدیث کو ویو کیا کیونکہ زیادہ تر آپ کو جو ان کا کام جس سے آپ مطارف ہیں وہ قرآن پہ ہے اس سلسلے میں ایک بڑا نفیس آرٹیکل بھی ہے فرائض صاحب نے وہ آپ اپنے مطلع کا جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو کانٹریبیوشن ہے تو ورڈز حدیث سٹاڈیز وہ کتنی اہم ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک بہت اہم حصہ کھلا جس کو پھر ان کے شاگرد استاذ امین احسن اسلاحی نے اپنی تصیص ہوئے نور میں اس کو بیان کیا اور جس زمانے میں استاذ امین احسن اسلاحی کے اس کو انہوں نے بیان کر کے لکھ دیا تھا تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک نائنٹین ایٹیز کے اندر یہ رجم کی جو بحث ہے ہمارے بلک میں پیدا ہوئی اور استاذ امین احسن اسلاحی صاحب جو تھے اس پوزشن میں نہیں تھے اس زمانے میں جبکہ وہ خود کلم اٹھا سکیں وہ بہت ضعیف ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے پھر ہمارے استاذ جعوید احمد غامدی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا محاطمہ لکھیں تو چنانچہ آپ تدبر قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو استاذ جعوید احمد غامدی سے محفوظ ہے جہاں انہوں نے اس رجم کی بحث کو سلجھایا ہے لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے پیرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ کانٹریبویشن اتنی ہیوج ہے استاذ حمید الدین فرائی کی کہ آپ اس کو سمجھانے میں انہوں نے ان روایتوں کے سمجھانے میں جو کردار ادا کیا وہ ایک ایکسٹرارڈنری ہے اب تک کی بات کو ذرا سمارائز کر دوں تاکہ میں پھر ان کی بات آپ کے سامنے پیش کروں اب تک کی بات یہ تھی کہ جو آیت رجم ہے یہ دو طرح سے سائٹ ہوئی بھی ہے ایک بائی ورڈز اور ایک بائی اسکرپشن صرف اس کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے بائی ورڈز جس جس حصے میں یہ اسکرائب ہوئی ہے جن جن روایتوں میں اسکرائب ہوئی ہے وہ سب روایتیں ضعیف ہیں بلتفاق یعنی کوئی نہ کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی کہ سب سے پرومننٹ تو سفیان ابنی عینہ والی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ سفیان ابنی عینہ جو ہیں ان کو خود ہی یاد نہیں ہے کہ یہ روایت میں یہ کہا گیا تھا یا وہ کہا گیا تھا ان سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور جیسے کہا کہا کہ امام نسائیہ کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ سفیان کا وہم ہے کہ انہوں نے اس آیت کو انزرٹ کر دیا اس روایت کے اور طرق بھی ہیں میں ساہر ہے کہ ساروں کا یہ حیطہ یہاں نہیں کر رہا تھا جہاں میں نے اس پہ لکھا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے یعنی آیت بائی ورڈز کوٹ ہوئی ہے وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں یعنی میری سرچ کے مطابق ضعیف ہیں ظاہر ہے کچھ اور اس سے مختلف رائے قائم کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ روایتیں جہاں پہ یہ ریفر ہوئی ہے آیت اس کے ورڈز سائٹ نہیں ہوئے ورڈز کوٹ نہیں ہوئے ان روایتوں کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ روایتیں دو بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ان میں سے بخاری میں آگئی ہیں تو قطع نظر اس کے کہ وہ بخاری کی روایتیں بھی قابل تنقید ہیں اب دیکھئے کہ استاذ حمید الدین فراہی نے اس کو سلجھایا کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے یہ جو رجم ہے یہ تحت المائدہ ہے انہوں نے یہ صرف سمپل ورڈز لکھے ہیں ان کی اپنی ایک کتاب ہے احکام ورسول کے نام سے جو پبلش بھی نہیں ہوئی ہوئی یعنی وہ میں نے جو ان کی ویب سائٹ ہے استاذ حمید الدین فراہی کی ہم لوگوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر ان کی ایک ان پبلش کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھاوا ہے کہ الرجم تحت المائدہ اس کا مطلب ہے کہ رجم جو ہے وہ مائدہ کی آیت فلان کے اسے ماخوضہ پھر انہوں نے وہ آیت کوٹ کی ہے جو آیت محاربہ ہے جو سورہ مائدہ کی پینتیس اور چھتیس آئیت ہے نا انہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا این یقتلو او یسلبو او تقتعیدیہم وارجلوہم من خلاف او ینفعو من الارض تو اس کی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی یعنی انہ الذین یحاربون اللہ جو محاربہ کرتے ہیں یعنی جو law and order کی situation create کرتے ہیں اور اس طرح سے زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور یہاں ظاہر ہے وہ اس حکومت کو challenge کرنے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قیادت میں قائم تھی اس میں اگر وہ کوئی law and order situation پیدا کرتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ آئیں یقتلو تقیل کا مطلب ہے بہت بھرے طریقے سے قتل کر دیا جائے ان کو سولی دی جائے تسلیب ان کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ خالف سمجھ سے کٹوا دیے جائیں وہ تیسرے نمبریں بیان ہوا اور آخر میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی رہے دینا چاہتے ہیں تو you can banish them from the land آپ ان کو exile میں بھیجتے ہیں وہ جائے رہے لیس پانشمنٹ ہے تو استاذ بیدین فراہی نے یہ بتایا کہ دیکھئے کیونکہ دیکھئے مسئلہ اس آیت سے ہٹ کے آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ روایت جو کچھ بھی کہے یعنی یہ روایتیں تو یہ کہیں گی نا کہ روایتوں کو زیادہ آپ نفی کر دیں گے لیکن یہ الگ سے بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ ہسٹوریکلی واضح ہے کہ رجم کیا گیا لوگوں کو مارا گیا لوگوں کو قتل کیا گیا تو تو پھر وہ ریلیٹ کیسے ہوتا ہے یعنی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ روایتوں میں کمزوری ہے لیکن اصل میں اگر رجم ہوا ہے تو پھر اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے نا ان دو باتیں الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ان روایتوں کو وحد کریں یا ان پر تنقید کریں اور اس لحاظ سے کہیں کہ آیت کے رجم کا کوئی تعلق نہیں ہے آیت کے رجم تو واقع کوئی تعلق نہیں وہ تو ایک بالکل بیسلس سیچویشن ہے لیکن رجم ان سیکٹ تو ہوا ہے نبی سلسلوں کے زمانے میں یہ تو ہیسٹوریکلی ثابت ہے تو اس کو سالف کیا ہے استاذ میزن فراہین رنی کا ہے کہ یہ تکتیل ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یہ رجم اس کی ایک شکل ہے یعنی اس کی مثال مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی بچی کو ریپ کر دیا جاتا ہے ریپ ایک ایسی بچی کو یا ریپ ان اٹسیل کسی ایڈالٹ کو بھی اگر کیا جاتا ہے تو یہ ایک عبرتناک قتل کا تقاضہ کرتی ہے اور اس عبرتناک قتل کی ایک شکل استاذ فراہین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈاٹ کی اور وہ آیت رجم ہے وہ رجم کی شکل ہے یعنی تکتیل ہے جو قرآن کی ورڈز ہیں قرآن کی ورڈز یہ نہیں ہے کہ رجم کر دو قرآن کی ورڈز یہ ہیں کہ عبرتناک طریقے سے ایسے لوگوں کو قتل کر دو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ریپ کے جو مجرمین ہیں یعنی جو زناب الجبر کے مجرمین ہیں ان کو تکتیل کی سزادی اور تکتیل کی شکل یہ نکالی کہ آپ نے ان کو رجم کر دیا تو یہ استاذ حبید ان فراہی نے بتایا کہ دیکھئے یہ رجم کی پانشمنٹ ہے یہ محفوظ ہے سورہ مائدہ سے ان روایتوں کو آپ چھوڑ دیں جو ہم روایتیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ بلکل ایک اور نویت کی بات بیان کرتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن رجم ان فاکت وہ سمتنگ جو پروفیٹ دیڈ پاٹھ ہی 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 دیڈ قرآن اچھا لیکن ابھی ایک چیز ابھی بھی لائی انحل ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی سی اسپلین کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ روایتیں جو بیان کرتی ہیں کہ حیرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا یا لوگ کا ڈرہ نہ ہوتا بلکہ کہتے ہیں تو میں اس آیت کو لکھ دیتا تو پھر ان کا کیا مطلب ہے دیکھئے میں نے جب روایتوں کا استقصاء کیا تو مجھے بہت ساری ترچری روایات ایسی مل گئیں جس میں ایک بہت دلچسپ صورتحال سامنے آئی وہ مجھے یہاں پہ مل گئے وہ دیکھئے بعض روایتوں کے اندر یہ ورڈز مل گئے کہ حیرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر اگر مجھے یعنی اس آیت کو انزرٹ کرنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ناہیت المصحف یا فی آخر ورقہ تو میں اس آیت کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں قرآن میں لکھ دیتا میں قرآن کے مارجنز پہ لکھ دیتا اور یا میں اس ورقے کے آخر پہ لکھ دیتا اور اشارہ کس طرف تھا آیت رجم کی طرف کونسی آیت رجم اشیخ وشیخہ نہیں بلکہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اَن يُقَتَّلُوا اَن يُسَلَّبُوا تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس پورے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ آیت رجم کسی کسی روایتوں میں کوٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ ہم نے دیکھا کہ تمام روایتیں جس کے اندر آیت رجم بائی ٹیکسٹ کوٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ایک وہ بہت کمزور روایتیں ہیں پھر ایک وہ آیتیں روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آیت رجم بائی ٹیکسٹ تو کوٹ نہیں ہوئی ہوئی ریفر ہوئی ہوئی ہے ان سب جگہوں پہ جہاں پہ ریفر ہوئی ہوئی ہے اصل میں یہ بات ہے جو حضرت عمر کہ ہم سالف کر سکتے ہیں استاذ فراہی کی اس رائے کی روشنی میں کہ آیت رجم اصل میں اشیخ وشیخہ نہیں ہے بلکہ آیت رجم اصل میں کونسی ہے وہ یہ تققیل کی آیت سورہ مائدہ کی جس میں ہی کہا گیا کہ آپ عبرتناک طریقے سے قتل کر رہیں تو یہاں ہم اس آیت کی توجیہ کریں گے اس روایت کی توجیہ کریں گے کہ حضرت عمر اصل میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے رجم کیا ہے اور یہ رجم قرآن سے ماخوض نہیں ہے تو میں قرآن کے مارجنز پہ وہ آیت محاربہ لکھ دیتا یا آخر ورکہ یعنی پیج کے آخر میں میں لکھ دیتا اور وہ آیت وہ کونسی ہے انہلازین یحار ابناللہ رسولہ جو قرآن کی آیت ہے آپ دیکھئے اسے مسئلہ بالکل ریزول ہو جاتا ہے کہ آیت رجم بیسلس آیت ہے لیکن رجم رجم ان ایسیل جو ثابت ہے اگر وہ ثابت ہے تو پھر یہ حضرت عمر کا کہنا اور ممبر رسول پہ چڑھ کے کہنا کہ بھئی میں اس کو لکھ دیتا قرآن میں انزرٹ کر دیتا تو یہ دیکھئے یہ راویوں کا سوہ فہم ہے بعض راویوں نے کیا کیا یہ محسوس کیا کہ شاید حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیتا گویا کہ ایک آیت مسنگ تھی اور میں نے اس میں انزرٹ کر دی یہ بات ہی نہیں ہے جو ہمیں اور روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ روایت میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ براہ راست اس نام سے کوئی آیت نہیں ہے یعنی رجم کا نام لے کے کوئی آیت موجود نہیں ہے البتہ آیت تقتیل موجود ہے سورہ مائدہ کی تو جو بات غالباً حضرت عمر کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ میں وہ آیت تقتیل جو ہے آیت محاربہ جو ہے وہ میں یا مارجنز پہ لگ دیتا ہے یا ایڈ اینڈ او دی پیج لگ دیتا ہے سورہ مائدہ کے تاکہ لوگ یہ نہ بھولیں کہ رجم ہم نے جو کیا تو اس آیت کے تحت کیا اس آیت کے حکم کے تحت کیا تو آئی تینک اس کے نتیجے میں یہ پورا مسئلہ اچھی طرح سے ریزولف ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آیت ہے جو منصوبت تلاوہ دونالحکم کرا بھی جاتی ہے وہ تو خیر ہے ہی بے بنیاد اس کی بنیاد پہ رجم کیا ہی نہیں گیا اس کو تو ہم ڈسکارٹ کریں گے لیکن جس کے بنیاد پہ کیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل الگ سے ہسٹوریکلی موجود ہے اور اس کے بارے ہی میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مصف پہ انزرٹ نہ کرتا ہے بلکہ مصف کے مارڈنس پہ میں لگتا تھا جو استاذ عمیر الدین فراہی نے اس کی طرف اشارہ کیا سو خوادیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سنی ماخصوں کا تعلق تھا اور میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ جو میں نے ایک روایت کا ٹیکس خیال تھا کہ میں وہ بھی کوٹ کروں گا لیکن ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کو آپ اگر چاہتے بھی ہیں تو میں ان جسٹ ان اپیو منٹس کر بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک اور یعنی کیونکہ روایتوں کے تو بہت سارے ٹیکس چاہنا حضرت عمر اپنے خطاب سے بہت سارے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ٹیکس نریٹ کیا تھا وہ کون سا تھا جو عبداللہ ابنہ عباس رپورٹ کر رہے ہیں اب ایک اور ٹیکس ہے سعید بن مسیب رپورٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیں نا اس ٹیکس کو دیکھیں کہ مالک رپورٹ کر رہے ہیں یعنی اپنے سعید القرطان سے اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں سعید ابنے مسیب سے اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں حضرت عمر سے تو میں اس کا ٹیکس نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ کو میں یہی اس کی غلطی بتا جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سعید ابن مسیب جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو آٹھ سال کے تھے سعید ابن مسیب یہ تھے وہ حضرت عمر کی وفات پہ آٹھ سال کے تھے لہٰذا یہ کسی طرح سے بھی اس روایت کو نہیں مانا جا سکتا کہ یہ انہوں نے حضرت عمر سے بہرہ سنی ہے لازمان درمیان میں کوئی اور صحابی تھا اور اس لحظے سے یہ روایت جو ہے اس کو ہم منقطع سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوسرا طریق ہے جو میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر اندرج کیا تھا اس کی سکیماتیک الیسٹریشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے عمر ابن خطاب سے سعید ابن مسیب اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ریپورٹ حقیقی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ عمر ابن خطاب جو فوت ہوئے ہیں تو سعید ابن مسیب آٹھ سال کے تھے اور آٹھ سال کا بچہ جو ہے کبھی بھی کوئی اس طرح کی روایت جو ہے یہ ہمارے ہاں ویسے ہی ایک مسلمہ ہے کہ جو صغر سے نہیں ہوتی ہے جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی چنانچہ یہ روایت تو ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے اس کو منقطع روایت کہیں گے اور خاطر میں میں آ چاہتا ہوں بہت بریفلی جو شیعہ ماخذ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ بہت سمپل سی ماخذ ہے ان پر ایک ہی ہسٹوریکل تنقید ہوتی ہے میں صرف ان کو بریفلی پڑھ رہا ہوں پھر آپ سوالوں کے جواب کے لئے میں آپ کے لئے حاضر ہوں یہ دیکھیں ایکزیکلی وہی آیت ہے لیکن اس آیت کے شیعہ ماخذتوں کے اندر الفاظ ذرا تبدیل ہوئے ہیں تو یہ کلینی آپ کو یاد ہے نا ابو جعفر کلینی ان کی کتاب تھی اصول کافی جس میں سولہ آزار روایتیں ہیں جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے شیعہ آزار یہاں پہ دیکھیں آیت بھی اضافہ ہو گیا جو سنی ماخذ میں آیت تھی وہ کیا تھی یہاں پہ ختم ہو جاتی تھی اور اس میں زنایا کی ورڈز بعد بھی آتے تھے اس میں فیل پہلے آ گیا اور یہ بھی اضافہ ہو گیا یعنی اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی شہوت کو پورا کیا یہ ایک روایت ہے یہ ساری روایتیں آپ یہ دیکھیں ابو عبداللہ امام جعفر صادق سے ہیں ابو عبداللہ امام جعفر صادق اچھا جو اگلی روایت ہے وہ بھی امام عبداللہ جعفر صادق سے ہے اور اس کے الفاظ بھی تقریبا وہی ہیں یہاں پہ قد کا اضافہ ہو گیا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ ماخذ کے اندر کچھ اضافے ہو رہے ہیں تیسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق سے ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تقریبا وہی ہیں یعنی قذیہ شہوہ کا مطلب ہے ان دونوں نے اپنی شہوت ایک دوسرے سے پوری کی اور پھر ایک اور یہ روایت ہے خواتی نظرات یہ بھی امام عبداللہ جعفر صادق سے ہے اور اس کے الفاظ بھی تقریبا وہی ہیں اور اس پہ ایک ہی تنقید ہوتی ہے اور وہ ہسٹوریکل تنقید ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش تیراسی ہجری میں ہوئی ہے تیراسی ہجری میں ہوئی ہے لہٰذا کوئی روایت جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بیان کریں وہ روایت منکت ہے ہسٹوریکل اس کی ہسٹورسٹی کو نہیں مانا جا سکتا اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شیعہ حضرات کو بھی اس کو ماننے میں جو مشکل پیش آئی اس کے نتیجے میں اس مشکل کو انہوں نے حل کیا اگرچہ حل وہ پہلے سے کر چکے ہوئے تھے اور وہ یہ تھا کہ اگر ان کے کسی امام سے کوئی روایت ہوگی تو اس کی حیثیت وہی ہے کہ وہ پیغمبر سے روایت ہوگی اس لیے کہ ان کے ہاں جو امام ہیں وہ انفائلبل ہیں امام غلطی نہیں کر سکتے چنانچہ اگر اس روایت میں ان کتاب موجود ہے یعنی میں تو ہسٹوریکل کروں گا کہ یہ روایت منکت ہے لیکن جو شیعہ حضرات اس بات کو نہیں مانیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے آئیمہ حضرات سے ہے ہمارے امام سے ہے اور امامز جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے اگرچہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر آہراس روایت جیسے کہ ہسٹری میں ہونا چاہیے ویسے نہیں کرتے تاہم میں نے جیسے کہ ارز کیا کہ اس روایت پر وہ سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جو مجھ سے پہلے کر چکے ہیں یہ روایت کیسے باہر چلی گئی اس روایت کی حیثیت کیا ہے اور پھر جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس کے جو ماخذ ہیں ان پر جو ڈالٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بالکل قطعی بنا دیتے ہیں کہ ان کی کوئی تو میں یہاں پر اپنی بات خواتی نظرات ختم کرتا ہوں مجھے احساس ہے کہ تھوڑا سا مجھے تجاوز کرنا پڑا ٹائم سے بھی لیکن یہ ضروری تھا کہ آپ کو میں بتاتا ہے کیونکہ ہماری فکر کے اندر خواتی نظرات this is a very I mean this is a very sore issue and this is something جیسے میں نے کہا کہ میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے جب بھی میں کبھی اس طرح اس موضوع پر گفتگو non-muslim سے کرنے کی معنابت کبھی آیا یا اپنی لوگوں میں بھی کیونکہ یہ this just cannot be defended کہ there is a verse of the Quran found outside the Quran and it is as good as the Quran تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھئے کہ جس میں وہ روایتیں موجود ہیں جس حدیث کے اندر جو تیکس موجود ہے وہ ضعیف ہیں جس میں تیکس موجود نہیں ہے وہاں مجھے وہ مل گیا جس میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں اس آیت کو قرآن میں رنزرٹ نہیں کروں گا میں قرآن کے مارجنز پر لکھ دوں گا اور استاذ حمیدو جن فرائی نے اس میں یہ تطبیق پیدا کی کہ دیکھئے یہ آیت رجم وہ آیت ہے ہی نہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے الشیخ و الشیخہ بلکہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ مائدہ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور رجم مثال کے طور پر جو ریپس تھے جنہوں نے زناب الجبر کیا تھا ان کو یہ کیا گیا اور تکتیل کی ایک شکل رجم ہے تکتیل کے کیا مطلب ہے عبرتناک طریقے سے قتل کرنا اس کی ایک شکل رجم ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں چونکہ وہ اڈاپٹیٹ تھی تو جو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زناب الجبر کیا ان کو یہ سزا دی تو یہ اس لحاظ سے سزا اپنی جگہ پر اسٹیبلشت ہے لیکن یہ ماخوض اس سے نہیں ہے الشیخ و الشیخہ سے بلکہ وہ الگ سے ہے سورہ مائدہ کے تحت تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے دراز نفسی سے بھی کام لیا اب میں آپ کے سوالات کے لئے حاضر ہوں ڈاکٹر شدار بہت سری گزر کے حال سردہ جی سوالوں میں سب سے پہلی مارے پاس ڈاکٹر شدار انور کا سوال ہے تو ڈاکٹر شدار پلیس کوئی ڈاکٹر شدار ڈاکٹر شدار ڈاکٹر شدار ڈاکٹر شدار ڈاکٹر شدار میرا سوال سمپل سا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس کیا کہ حضور کے زمانے میں جو رجم کی شدار وہ ریت کے کیسز کے لئے آئینہوں کے اپنے کلیرکائی کر دیا کہ یہ ایک تویڈنس ہے کہ رجم ہوا تھا لیکن ڈاکٹر شدار کیا کہ وہ جو روایتیں ہیں میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو استاذ جعوید عمد غامدی نے ان روایتوں کو ان کی جو کتاب ہے نا برحان اس میں ایک پوری ایک بہت بڑا چاپٹر رجم کی سزا اس میں انہوں نے اس پورے مسئلے کا مہاتمہ کیا ہے اور یہ بتایا کہ جیسے ہمارے ہاں فقہ میں یہ بیان ہوا ہے چونکہ آپ کا سوال سے ذرا مختلف ہے میں اس کا جواب تو اس باتی میں دوں گا کہ جی ہاں ہے لیکن اس میں بعض چیزیں استمباتی ہیں یعنی ڈرائیف کی گئی ہیں اسی روشنی میں کہ یہ بہرل ریپ ہوا تھا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ورڈز آ گئے ہیں لیکن قرائن اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ ریپ کے علاوہ اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ خطبہ دیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں وہ لوگ جو جب ہم غزلوں پہ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ آتے ہیں اور ہماری بچیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں یعنی وہ ورڈز سارے وہ انہیں استعمال کیے بغیر نام لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا تو وہ قرائن استاز امینی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب کر دی ہیں سورہ نور میں اگر آپ ان کی وہ حصہ پڑھیں گے اور استاز جاوید عمد غامدی کی اگر آپ برہان میں جو ان کا مضبون ہے رجم کی سزا قدر لمبا مضبون ہے اس میں انہیں سارا روایتوں کا محاکمہ بھی کر دیا ہے تو یس میرا جواب آپ کی سوال کے نتیجے میں ہے جی اگلا سوال دریالز کا ہے دریالز کی کوچھی اسلام علیکم ڈاپ سر جی وائکم اسلام رجم کا جو ہے جو ہے پہرات میں مضید ہے جی ہے دریالز کی فیصلے جو ہے مدبت جیسے یغوٹی بغیرہ وہاں پہ آکھتک ان کے فیصلے پہرات کے مطابق ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدبت کے اس میں جو کنفیرن ہوا ہے تونکہ وہ پہرات سے تو اس لئے کچھ کنفیرن ہوا نہیں دیکھیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہمیں جس نسبت سے جو روایتیں ملتی ہیں اس میں براہ راست یہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا اور صحابہ اکرام نے رجم کیا اور پھر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیت تقتیل ہے جس کے اندر عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا حکم موجود ہے تو اصل میں صرف ہوا یہ ہے کہ اس کو ریلیٹ نہیں کیا گیا اس آیت سے اور رجم کو ایک انڈیپیننٹ سزا مان لیا گیا تو اگر جیسے میں نے کہا کہ جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ایک ایک سٹارڈری کانٹریبیوشن ہے استاذ عمید الدین فرائی کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ریلیٹ کر کے سمجھایا بھی بتایا کہ دیکھئے تکتیل ایک چیز تھی کہ جو قرآن مجید نے اسے کہتے ہیں کہ انانسیئٹ کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو اس پورے طریقے سے غلط کام کرتا ہے اس کو آپ عبرتنار طریقے سے قتل کر سکتے ہیں یعنی عبرتنار طریقے کا مطلب ہے کوئی ایسا طریقہ جس میں جس میکن اگزامپل اف آف آف ایک پرسن تو اگر آپ قرآن مجید سے اس کو سمجھ دیں کی کوئش کریں گے تو یہ مسئلہ بلکل آسان ہو جائے گا آؤٹسائیڈ در قرآن اگر آپ اس سمجھ نہیں کوئش کریں گے تو پھر یہ سوال پردہ ہو جائے گا کہ یہ پھر سزا کہاں بیان ہوئی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سر انجام دیا کیونکہ وہ سزا تو انہوں نے دی ہے تو اگر آپ اس کی تطبیق دیکھ لیں گے یہ ہے ہی قرآن سے ماخوز تو آپ کو تورات تک جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ٹھیک ہے در قرآن صاحب اگر تو پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریپ کے علاوہ نہیں اس میں ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی لیکن یہ بات کہ ریپ کے معاملے میں بلکل قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھئے تقتیل جو ہے چونکہ اصل میں دیکھئے پہلے یہ آیت کو دیکھئے آیت کیا کہتی ہے سورہ مائدہ کی گویا یہ فساد فی الارض کی سزا ہے فساد فی الارض جسے کہتے ہیں نا creating anarchy in the land اس کی ایک شکل جو ہے وہ زنا بالجبر ہے بہت ساری اور ہیں مثلاً child molestation اس میں آ سکتی ہے مثلاً یہ بات کہ آپ کسی کو hijack کر رہے ہیں مثلاً آپ robbery کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر اس کے تحت آ جاتی ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you have to make an example of the person who has committed a crime تو یہ اصل میں فساد فی الارض کی سزا ہے فساد فی الارض کی اور فساد فی الارض کی ایک قسم زنا بالجبر ہے اگلا سوال سادیہ حمیق کا ہے سادیہ پیس کو ہے ساہم علیکم ایکسیلنٹ ریٹیکل انیلیٹ اور سو مچ فرمی thank you for that میرا ٹو پارٹ کوئیسن ہے نمبر وائن کہ کیا ہسٹوریکل اور کنٹیکٹل بیگراؤنڈ ہے اس بہات کے دی ایکچول رجم آیت روایہ اتراتی that was taken to be the basis of actually a lot of legislation right in the muslim world تو ایک تو پارٹ یہ ہے کیا ہسٹوریکل بیگراؤنڈ تھا نمبر 2 would terrorism also fall within that basic principle the basic premise that's in the quran for spreading anarchy and so then would the penalty for that also be similar جی ساکر پہلے میں دوسرے سوال کے جواب دے ریتا ہوں ایسا ہی ہے یعنی terrorism جو ہے وہ بلکل فساد فضل کے تحت ہی آئے گا جس کو آپ spreading anarchy in the land کہتے ہیں اور terrorists کو اس کے تحت سزا دی جا سکتی ہے چونکہ یہ اسی قسم کی ایک situation ہے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ historical اس کا کیا ہے دیکھئے historical سے زیادہ اگر تو آپ پوچھ رہی ہیں contemporary muslim world یا let's say the last couple of hundred years میں جو legislation ہوئی ہے وہ تو ظاہر ہے انہی آیتوں کے تحت ہوئی ہے لیکن earlier on چونکہ صرف آیتیں ہی زیرے بحث نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی الگ سے زیرے بحث ہے اور یہ آیت رجم کے علاوہ چونکہ یہ بیان ہوا ہے کہ صحابہ اکرام نے رجم کیا اور historically ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹس اتنی strong ہیں کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک منتقل ہوا تو اس کی کوئی basis ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہے یعنی عام traditional scholars نے اس کی basis یہ تلاش کی وہ یہی ہے کہ یہ آیت تو موجود ہے اگرچہ یہ آیت قرآن سے نکال دی گئی ہے قرآن کے باہر ہے but it is still in play and it has to be used as a source for this punishment لیکن جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اگر آپ اس کو بالکل origin میں دیکھئے تو استاذ فراہی نے اس کو بالکل سمجھا کے بتا دیا کہ دیکھئے آیت رجم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ منسوخ ہوئی نہیں منسوخ ہوئی نازل ہوئی نہیں نازل ہوئی اس کے بارے میں تو روایتیں اتنی کمزور ہیں جن کو صرف سے ہم درخور اتنانی سمجھیں گے ہاں چونکہ آیت تقتیل جو فساد فلڈ ارد کی آیتیں وہ موجود ہے اس کے تحت یہ ہوا تو ہمارے ہاں جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں زیادہ تر وہ تو استاذ فراہی کی اس استمباد پہ تو نہیں ہوئی not because he actually derived this but because of the fact کہ جو روایت کے اندر یہ آ گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا نمبر ایک اور نمبر دو کہ آیت رجم خود آیت کے اندر روایت کے اندر آ گئی ہے اور اس کے بارے میں very earlier on ہمارے ہاں اور بھی آیتیں آتی ہیں کہ جو قرآن سے باہر ہیں اور ان کا حکم ابھی بھی آپریشنل ہے تو یہ اس میں ایک بہت بڑی آیت ہے اس وجہ سے چونکہ اس یونرہ کو مان لیا گیا کہ یہ آیت نکال دی گئی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حضرت عمر کی شخصیت بھی پیچھے کھڑی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی ایک آیت تھی جو نکال دی گئی ہے اور اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو انزرٹ کر دیتا تو لوگوں نے کڑی سے کڑی کو ملایا اور اس کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ وہی آیت ہے کیونکہ وہ بعض دیگوں پر حضرت عمر کی نسبت سے بیان بھی ہو گئی ہے لہٰذا that verse has actually stood there like a I mean beacon for them I would say جس کے نتیجے میں وہ کانم سازی ہوئی ہے سپر اماری خلیل سپر ایک آئیت and ask your question thank you so much for that so brother my Urdu language skills aren't perfect so I understood the main theme of what you were saying but I struggled with the intricacies of it so I just wanted to have a clear answer from you please empirically based upon the Quran and the action of the Prophet صل اللہ علیہ وسلم is there any basis in Islam for the storm to death of people for adultery and specifically for adultery only thank you well first of all it's not just for adultery adultery could have have been one of the reasons which actually prompted someone to do something which was which is part of spreading anarchy in the land I was just telling one of the people who just asked this question that primarily this is based on a Quranic verse in which it is said that if there are people who spread anarchy in the land they create a law and order situation by committing rape by doing hijacking by doing all sorts of things in which they take the law in their own hands they can be punished in a way that teaches a lesson to them so one of the verses of the Quran which is Surah Maida's I think 35th verse it tells us that for such criminals the severest of punishment is that which means that you kill them and you just not just don't kill them but you kill them in an exemplary manner so that it teaches a lesson to the rest of the society and rajam or stoning to death was actually something which the prophet did in compliance with this verse which tells us that you can kill someone that creates a lesson for the rest of the society so although the rajam or the stoning verse is not named in the Quran I mean it's not mentioned in the Quran by name but it is referred by the Quran that people who are guilty of spreading anarchy in the land they are rapists they are hijackers they are terrorists I mean these are all forms of creating anarchy in the land the severest punishment that can be given to such people is that you can kill them in a way that teaches a lesson to the society and in the times of the prophet this was one of the ways in which there was a severity in killing of certain criminals so therefore this rajam or this stoning to death is something which itself is something of a deduction made by the prophet on the basis of a Quranic verse and I think it's a very correct deduction because stoning to death is something which is really really something which teaches is a lesson to the person and of course to the society is there any other words on which the criteria about the words of rajam applies she is finding it hard to understand that why حضرت Umar wanted to write the words on the margins of Quran while it was already presented but words of a میں بس ساتھی تھی کہ آپ لیکچر اس پر کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک بہت ڈیبیٹیبل سی بات ہے میں یہاں پہ بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں ان کی ایجز آرام 9 to 11 ہیں تو کیونکہ میں سیرت پڑھا رہی تھی تو مجھے بھی بہت مشکل ہوتی تھی اس پارٹ جانے میں کہ نو سے دس سال بھی بچوں کو یہ بتاؤں کہ حضرت عائشہ کی عمر یہ تھی اچھا آپ حضرت عائشہ کی عمر کی بات کر رہی ہیں جی اچھا وہ تو میں نے بھی ہاں جی میرے خیال میں نے اس ٹاپک کو ڈو تین جوابے کور کیا ہوئے ابھی کل شام کو میں نے شاید ایک لیکچر کہیں دیا ہے کل شام کو دیا ہے نہیں آج صبح دیا ہے اور اسی طرح سے ایک جو ہماری سیریز تھی مسقنسپشن ابوائڈ ویمنان اسلام اس پہ میں نے یہ کور کیا ہوئے آپ دونوں میں سے کسی کو دیکھ آج صبح میں نے جو دیا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں ایک تفسیری لیکچر تھا اس پہ لیکن ادردن دن میں میں ایک مسکنسپشنز باؤت ویمن ان اسلام سیریز ہوتی اس میں میں نے زیر بحث میں لے کے آیا تو تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ایکچلی اس میں روایت سے اتنا خلط مبس نہیں ہوا جتنا اس چیز سے ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج جو ادھر وائز اسٹیبلشت ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور بخاری کی روایت اس کے اندر غالباً سترہ کا جو لفظ تھا اس کے اندر چونکہ عربی زبان میں جو لکھا جاتا ہے اس میں جو دہائی ہے اور جو اکائی ہے یعنی یونٹس ان ٹینس کو الگ لگ لکھا جاتا ہے نا مثلا ہم یہ کہیں گے سب آشرا تو سترہ ہو جائے گا ایسا لگتا ہے کہ آشرا کا ورڈ گر گیا اور سبا رہ گیا ہے جیسے بعض سکولرز نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے امیشن کے لئے راوی سو میں چونکہ اس کو آلیڈی زہرے بیس کسی جگہ پہ لا چکا ہوں تو شاید یہ اس سیریز میں نہ زہرے بیس آئے ٹھیک اٹر لیکن اس کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کرنے کی اس کے critical analysis کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی مطلب وہ آپ خود جب دیکھیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر اور اس میں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ استاذ جعوید احمد غامل جی کی ایک article موجود ہے عمر آئیشہ پہ اس میں انہوں نے بخاری کی اس روایت جس میں ہی سات سال کے بارے میں ذکر ہے اس پر انہوں نے جرہ کر دی ہے آپ کہہ لیجی ٹیکس کے لحاظ سے اور اس کی طرح اشارہ بھی کر دیا جس کی طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سبہ اشرا ہوگا یا تسانہ اشرا ہوگا اور اس میں اشرا کا ورڈ گر گیا تو نائنٹین کی جگہ جائے ون گر جائے گا تو نائن رہ جائے گا سیونٹین نہیں رہ جائے گا ون گر جائے گا نہیں وہ بچوں کے لیے تو میں نے آج جو صبح آج صبح میں نے جو دیا ہے وہ بچوں ہی کو دیا تھا لیکچر بچے سے براہ تینیجرز تھے تو اس میں میں نے ایک جگہ پہ اصل میں ٹاپک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہیں تو اس میں ساری شادیوں کو میں ذہر بحث لیا تھا حضرت عائشہ کی جو شادی ہے جب وہ ذہر بحث لیا تھا تو میں نے اس پر بتایا تھا کہ دیکھئے کہ یہ ہسٹوریکلی کس طرح سے ہمیں پاہ چل جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی تھی وہ انیس سال کی تھی ساری جو آپ نے پاہ پڑھی ہے جو رجم بھالی ساری ایک طریقہ تھا کہ قتل و تقتلہ پر عمل کرنے کا کہ انہیں درے طریقے سے قتل کیا جائے ہیں اگر سر آج مسلمانوں کو کہیں اقتدارہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسلامی کنون نافذہ جاتا ہے تو ہمیں یہ رجم کا طریقہ ہی پیار کرنا ہے یا ہم مثل اگرین دو پنلی پانسی دے سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جسے لوگ اترات حاصل کریں یا صرف ہمیں رجم ہی کرنا ہوگا اور سیکنڈ ساری ایک کہ یہ جو رجم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس کیٹیگری میں آئے گا مطلب اسے ہم اس وقت اس نہ کہیں گے سنت تو نہیں کہہ سکتے یا اسے مطلب دفیم و تبین یہ کس کیٹیگری میں آئے گا یہ دو چیزیں چلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو آپ نے آیت پڑی کتلو تکتیلہ وہ ایک اور آیت ہے وہ سورہ احضاب میں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ این یکتلو ہے تو کتلو تکتیلہ این یکتلو یہ دونوں الگ الگ ریفرنسز ہیں رہ گی یہ بات کہ اگر کسی اسلامی مملکت میں تکتیل کے تحت کوئی سزا دی جا سکتی ہے تو اس میں آپ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں قتل کی عمل میں شدت ہو وہ رجم بھی ہو سکتا ہے وہ رجم کی علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے الیکٹرک چیر ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے جس میں مقصد یہ ہے کہ آپ مجرم کو عذیت دے کے قتل کریں یعنی جس میں مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ایک اگزامپل کریٹ کی جائے تو اس میں رجم کوئی ضروری نہیں ہے کرنا کیا جا سکتا ہے ہر وہ چیز جو تقتیل کے حد احت آئی وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں دوسرا سوال آپ کا کیا تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کس کی کٹیگری میں آئے گا یہ چیز یہ تو دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا سمپل قرآن کے عمل کو آپ کیا کلاسیفائے کریں گے قرآن مجید نہیں کہا یکتل ہو یا قرآن مجید نے یہ کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیں یا قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو ذنا کرتا ہے اس کو سو کڑے ماریں تو یہ قرآن مجید پر عمل کی مثال ہے مطلب یہ تفہیم و تبعین میں آئے گئے جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبعین تو دیکھیں تفہیم و تبعین تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی وضاحت کی ہو یہاں وضاحت تو مراد نہیں یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا گیا ہے یعنی یہ قرآن مجید کو فالو کیا گیا ہے تو اس فالو کرنے کو آپ جو بھی نام دے دیں کسی بھی کٹیگری میں رہے دیں اسوائے حسنا تو آپ کو کہہ نہیں سکتے اسوائے حسنا تو اصل میں یہ ہوگا کہ آپ نے خود اس پر اچھے طریقے سے عمل کیا اس کو فالو کیا لیکن میرے خیال ہے کہ اس کو آپ ایکسٹینڈڈ طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو اس کو اسوائے حسنا ہی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ قائم کیا اگر چاہے اسوائے حسنا I would not say is perhaps the right category I mean the right name for that category یہ قرآن مجید پر عمل ہے آپ ہر وہ چیز جو قرآن مجید پر عمل ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں بس وہی یہ ہے شکریہ بہجی مجھے اچھانس دینے کا دوسرے سوال کرنے کا موقع دینے کا ڈاکر سریم بس یہ کچھ کومنٹ تھی ہے میرا کہ ابھی ہمیں ریسنٹ ٹائمز میں دو دفعہ یہ ہوتے ہو دیکھا ایک دفعہ آگوانستان میں طالبان کے دہت اور دوسری دفعہ سریعہ میں دائش کے دہت کہ جب ان کو although temporarily ان کو موقع ملا حکومت کرنے کا تو انہوں نے رجن کی سرزا جو ہے وہ اوپنی دی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کے ایمیجز جو ہیں وہ ٹرانس میٹ ہوئے تو انہوں کو تو اتنا یقین ہے اس حدیث پہ اور اس سزا پہ کہ they have implemented it in this modern day and age in front of the whole world تو یہ جو اپنی اسلامی ڈیٹمز یہ ڈیریریٹ کرتے ہیں یہ کہاں سے ڈیریریٹ کرتے ہیں I mean why is it that they are so convinced کہ we should do it you know in this day and age in front of the whole world دیکھیں یہ تو دیکھئے ان کی مطلب میں تو تعریف ہی کروں گا کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا میں تو اسے شدید اختلاف کرتا ہوں ظاہر ہے لیکن بڑی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو وہ کر گزرے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں جب وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی فساد فی الارد کی سزا نہیں دے رہے ہوتے ان کے ہاں تو شادی شدہ زانی کی سزا ہے یہ رجم اس کو تو ظاہر ہے ہم تسلیم نہیں کرتے یہ تو ایسی کوئی تصریح بھی آن نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ دیکھا بعض موقع پہ کہ اگر کوئی شخص اس نے زنا کیا ہے وہ کسی رعیت کا مستحق ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں آپ نے سوال پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو کے نہیں ہو یعنی آپ اپنی بی بی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کسی سے آٹ او ویڈ لاک قائم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا عذر کم ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے تو عذر کے طور پر سوال کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہی آتا ہے پوچھا کہ بھئی تم شادی شدہ ہو کے نہیں ہو اس سے لوگوں نے غلط ڈرائیو کر لیا کہ گویا کہ بیسس آف دا پانشمنٹ یہ ہے کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیسس نہیں بیان کر رہے تھے he was just trying to rule rule out کہ ایک آدمی نے کن حالات میں جرم کیا ہے تو مجرم کے حالات investigate کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کے پاس option تھی بی بی کے پاس جانے کی پھر بھی آپ آئے چلے گئے تو he was investigating whether he deserved any lenience or not کیونکہ دیکھئے فساد فیل ارب میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں اس میں جہاں تقتیل بیان ہوئی ہے وہاں لینن سزا بھی ہے سب سے کہ آپ ان کو چہر بدر کر دیں آپ ان کو exile کر دیں تو یہ انہوں نے سوال کیا اس سے فقہہ نے یہ مطلب لے لیا کہ غالباً شادی شدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے تو سریعہ میں ہو یا طالبان نے یہاں پہ دی افغانستان میں دی یا اور دکھوں پہ دی تو ان میں سے انہوں نے کسی نے بھی ریپسٹ کو سزا نہیں دی یا ایسی لوگوں کو جو کہ مستحق ہیں بلکہ ان کے ہاں رول یہی ہے کہ شادی شدہ جو ہے اس کو دی جائے گی اور اس کے لیے پھر وہ یہ روایت کوٹ کرتے ہیں کہ الشیخ و الشیخہ تو ازا زنیاں چونکہ شیخ اور شیخہ یہاں پہ ان کے لحاظ سے شادی شدہ خاتون اور شادی شدہ مرد کے لیے آتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا علم کلام ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ وہ چاہیں تو استاذ کے وہ آرٹیکلز پڑھ لیں جس پر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے شادی شدہ کو انہوں نے وہ جو روایت ہے یعنی قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اززانی یا تو اززانی جس جہاں پہ رجم کی یہاں کھوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے اس کو وہ شادی شدہ زانی کے حق میں منسوخ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں صرف کمارے زانیوں کا حکم آیا ہے شادی شدہ زانیوں کا حکم نہیں آیا اس کی پوری ایک طریقہ سے اس کی وہ تطبیق کرتے ہیں کیونکہ میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے میرا موضوع تو صرف یہ سمجھانا تھا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ روایت غلط طریقے سے ہمارے آگئی ہے لیکن اگر آپ اس موضوع میں دلچسپی ہے تو آپ استاذ غامدی کی وہ جو رجم کی سزا کا آرٹیکل ہے وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں بائیولیکل سی سیچویشن ہے کیونکہ اگر آپ ہماری جو ہیسٹری ہے بھی ریسن ہیسٹری وہ دیکھیں آہ آکٹمن امپائرز کے پورے فائی ہنڈر ایس کے اندر ایک بھی میرا خیاب میں مثال نہیں ہے رجم کی اسی طرح سب کانٹینٹ میں مغلوں کی ہیسٹری دیکھیں پورے سکس ہنڈر یورز میں ایک بھی سزا نہیں ہے تاریخ میں کھولڑا ہے رجم کی تو ایسا لگ رہا کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم پیشہ جا رہی ہے دیکھیں یہ تو بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے نا ہمارے ہم چونکہ مسئلہ مذہب سے آپ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو تو بیسس آف ریزننگ دیکھنی چاہیے تو جو لوگ رجم کی سزا دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے اور اس میں ہمارے فقہ کا عموم اتفاق ہے سارے جو چاروں آئیم آئی عربہ ہیں ان سب کی رائے یہی ہے کہ شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ سنگسار ہے سوائے اس کے کہ اس میں کچھ آپ کہہ لیں ایک فروعی ڈیٹیلز ہیں جس میں اختلاف ہے لیکن براڈلی اتفاق کی ہے تو اس کے نتیجے میں جب آپ کی آئیمہ حضرات کسی چیز پر اتفاق کر بیٹھیں تو پھر دیکھئے پھر اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ثابت ہونے کی کسر ہوتی ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس طرح ہوتا ہے اور یہ میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو افغانستان میں جب یہ ہوا تو یہ ہماری میڈیا کے سامنے کچھ واقعات آگئے وہ رپورٹ ہو گئے ورنہ ایم پریٹی شور کہ یہ رجم اس سے زیادہ ہوا ہے سنگسار بہت سارے مواقع پہ ہوا ہے اور اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آئے یہاں تک کہ جہاں پہ ان کی حکومت قائم نہیں تھی وہاں انہوں نے اپنے کلچر میں ایس بڈیراز ایس پنچائت سسٹم کے اندر اس کو ان کو نفاظ کیا ہے تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو حکومت ان کو ابھی ملی ہے جب نہیں ملی تھی تو ان کی اپنا جو ٹرائبل سسٹم تھا آپ اپنی ٹرائبل کے اندر بھی اس کو نافذ کرتے رہے ہیں جی جی گیاز چیز پوچھیں جی درس صاحب ملت کیا ریپ کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے بلکل بھی نہیں ہرگز نہیں دیکھیں ریپ تو بلکل بھی کسی ضرورت نہیں ہے اس میں تو اصل میں میڈیکل ٹیسٹ اگر یہ بتا دیتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ ازادتی ہوئی ہے تو بس وہ کافی ہے چار گواہوں کے تو معاملہ بلکل اور ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی اگر کسی قرآن مجید کے الفاظ ہی ہیں کہ موسینا یعنی کوئی سی ڈیسنٹ خاتون ایسی خاتون جو پاک دامن ہے اس میں اگر زنا کی تحمت لگائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ زنا کی تحمت نہ لگے اگرچہ اس نے زنا کیا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو سزا دی جائے گی اور یہ زنا بل غزا کا جو معاملہ ہے بلکل ارگ ہے زنا بل جبر کا معاملہ بلکل ارگ ہے چار گواہ زنا بل جبر کے لیے ہرگز نہیں ہیں تو ہم اس میں دینے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی سبحان آپ چیز اپنا سوال کیجئے سوال میرا یہ آپ کی ٹاکسی پیدا ہوا ہے یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ چاروں آئیمہ ہمارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے یہ زنا کی سزا دی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ شادی شدہ مطلب اتنی دیر ہو کہ مطلب ابھی حق چودہ سو سال بعد آگے ہمارے محمد دودین فرائی صاحب یہ بتا رہے ہیں اور ان چاروں کو مطلب کیوں نہیں پتا چلا یہ اتنی میچر بات ہے تو کیسے کلتی ہوگی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا یہ سوال کہ کیوں نہیں پتا لگا اس کے میں بہت ست دفعہ عوامل آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ نے یہ سمجھانے ہی کوئش کی تھی کہ دیکھئے بہت سارے ایسے معاملات میں ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے اس لیے آپ کو نئی لگتی ہے کہ ہم اس وقت دور تقلید میں جی رہے ہیں پچھلے ہزار بارہ سو سال سے قرآن مجید پر براہداز دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ترک کیا جا چکا ہے قرآن کو روایتوں سے سمجھا جا رہا ہے اور آج بھی ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے یہ تو استاذ فراہی نے آکے جب صحابہ اکرام کا طریقے پہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے پہلے روایت کا سہارا نہیں لیں گے تو یہ اصل میں اس کا نتیجہ ہے ہزار سال کی ہماری تاریخ جو ہے وہ قرآن مجید کو کبھی قرآن مجید کے طور پر ٹویٹ اس نے نہیں کیا اور اس کو تاریخ سے روایتوں سے اور بہت سارے خارج کے عوامل سے قرآن کو سمجھا اور بلکہ سمجھا بھی کیا زیادہ تر قرآن مجید کو حفظ و تلاوت کی چیز بنا دیا حافظ اس کو حفظ کرتے تھے تراویو میں اس کو پڑھتے رہی ہیں مرد بخشوانے کے لیے کام آتا رہا ہے اس کے علاوہ دین ہم نے قرآن سے ڈرائیو نہیں کیا بلکہ وہ فقہ سے ڈرائیو کیا اور فقہ وہ ترتیب پانچ چکی تھی پہلی چار سدیوں کے اندر تو آپ یہ پورے تامل کو جب سہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ہسٹوریکلی جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور انٹیلیکچل سٹیگنیشن کا ہے جو ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اگر فرائی صاحب پیدا نہ ہوتے بلکہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ ایک باس مجاریٹی تو ابھی بھی اسی جگہ پہ جی رہی ہے کہ جو چیز ہو گئی ہے اسی کو ہم نے ماننا ہے قرآن کو براہ راست نہیں سمجھنا سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا ہے اور اگر ضرورت پیش آئے تو تب ہی سمجھنا ہے ورنہ تو سمجھا جا چکا ہے اب قرآن کو صرف آپ نے تلاوت کے لیے استعمال کرنا ہے اور مردوں کو بخشوانا ہے اور یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا یہ ہم کر رہے ہیں ہمارے سکولرز کر رہے ہیں اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے یہ دیکھیں تو اللہ ماشاءاللہ پوری امت کے جو مدارس ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کبھی آپ نے سنا اس میں کہ دورہ قرآن جس کو سمجھ کے ہم دورہ قرآن کہتے ہیں وہ ہو نہیں ہوتا وہاں پہ دورہ حدیث ہوتا ہے دورہ حدیث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کو ایک طریقے سے پڑھا دیا جاتا ہے اس کا دورہ ہوتا ہے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض مدارس نے ان کو اپنے نساب میں شامل کر لیا ہے کچھ تجمہ وہ پڑھاتے ہیں لیکن اس سے جو حکام کی ڈریویشن ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اگر ہم ہنفی ہیں وہ ہنفی کر چکے ہوئے ہیں اگر ہم شافعی ہیں تو ہمارے شافعی سکولرز کر چکے ہوئے ہیں تو قرآن کو ری وزٹ کرنا قرآن پر دوبارہ خور کرنا دوبارہ سمجھنا یہ ایک عرصے سے ختم ہو چکا ہوا ہے فرائی صاحب تاکہ ایکسپشن ہے جو اللہ تعالی نے بس پیدا کر دیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا ورنہ ہم اسی طرح سے چل رہے ہوتے آج بھی انکسر مطلب یہ یہ میتھڈالوجی کا فرق ہے اس وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا ہے یہ میتھڈالوجی کا فرق ہے اور اس میتھڈالوجی کو سوچتے سمجھتے ترق کیا گیا تھا آج سے ہزار سال پہلے اور یہ ایسے ہی چل رہی ہے اگلا سوال ایک لیٹن سوال ہے اور ہم اٹھ رہے ہیں کہ کیا ریجن کی سزا اڈلٹر اور ریپلز دونوں کو سین دی گئی کیا سین سزا دونوں کے لیے تھی نہیں نہیں دیکھئے میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بعض چادی شدہ لوگوں کو بھی یہ سزا دی گئی لیکن وہ جو سزا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں دی گئی کہ وہ شادی شدہ تھے بلکہ اس بنیاد پہ دی گئی کہ ان کو اپنے اس جرم کے بارے میں ان کو کوئی ریعت کے مستحق نہیں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے واضح ہو گیا تھا کہ ان کے پاس وہ شادی شدہ تھے لہٰذا ان کو اپنی اس پیاس کے بجھانے کی جگہ موجود تھی لیکن انہوں نے پھر بھی ایک غلط کام کیا تو یہ تو صرف جرم کی سیویریٹی کو جاننے کے لیے کام کیا گیا یعنی آپ یوں سمجھئے کہ اس سزا جو دی گئی ہے یہ اپنی نیچر میں فساد فل ارب کی سزا ہے این آکی ان دی لینڈ کی سزا ہے اس کی ایک شکل جو ہے وہ ریپ ہے اس کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مختلف شکلیں ہوں گی ریپ ایک بالکل واضح شکل دی جس میں اس کی سزا دی گئی بعض اور لوگوں کو بھی سزا دی گئی لیکن ان سے سوال جب پوچھا گیا کہ تم شادی شدہ ہو تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا کہ شادی شدہ ہونا اصل میں سزا کی بنیاد ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ مجرم کے حالات کیا ہیں اب وہ کس بنیاد پر ایکچولی دی گئی اس کی بہت ساری بنیاد نہیں ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ ان روایتوں کو جب سٹیڈی کریں گے اس کے لحاظ سے اس کی مختلف تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی میرا اس وقت چونکہ وہ موضوع نہیں ہے دیکھیں میرا موضوع اس وقت یہ ہے آپ کو بتانا کہ آیت رجم جو کہ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھی جاتی ہے جو قرآن سے نکال دی گئی جن روایتوں جن حدیثوں میں آئی ہیں وہ حدیثیں کتنی بے بنیاد ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جہاں یہ کوئی روایتیں اگر آپ کسی درجہ میں ان کی تعویل کر سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اصل میں وہ روایتیں آیت محاربہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جن کی طرف حد عمر نے بھی اشارہ کیا اور استاز عمیر الدین فراہی نے بھی یہ بتایا کہ دیکھئے بنیادی طور پر یہ آیت رجم جو ہے وہ وہ نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے تو میرا اصل میں موضوع یہ ہے آپ کیونکہ ایک ایسا سوال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں جس کا تعلق اصل میں چار یا پانچ بڑے مقدمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے مزدور کا مقدمہ ہے مائز الاسلامی کا مقدمہ ہے وہ سارے پانچ کے پانچ کا انہوں نے کیا ہوئے اور اسی کو تفصیل سے پھر غامدی صاحب نے اپنی کتاب برحان میں کیا ہوئے تو وہ تفصیل آپ پلیز کائنڈلی وہاں دیکھ لیں میرا اس وقت وہ موضوع میں نے صرف اشارہ تو کیا ہے میرا براہ راست موضوع اس وقت وہ نہیں ہے جی بہت چکتے ہیں یہ کہنا کہ رجم کی صدا comes under آیت محاربہ آیت محاربہ جی عدیلہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا تاریفی کہ جیسے کہیں آپ کوئی ڈیبیٹ ہو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر سے جو منفقی جاتی ہے یہ حدیث یہ بے بنیاد ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہہ سکتے ہیں یعنی وہ حدیث جس کے اندر یہ بات آگئی ہے کہ انہوں نے آیت رجم کو کوٹ کیا وہ تو بالکل کمزور روایت ہے لیکن وہ روایتیں جس میں آیت رجم کو کوٹ نہیں کیا گیا اگرچہ وہ بھی سنت کے لحاظ سے کمزور ہیں یعنی میں نے اپنی کتاب میں اس کو دکھایا ہے لیکن فلس کرے کوئی آدمی اسرار ہی کرتا ہے کہ بھئی بخاری میں آگئی ہیں لہذا ہم کی کمزور نہیں نہیں مانیں گے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھئے اس کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر کسی آیت رجم کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے کوئی انڈیپینٹ آیت ہے بلکہ وہ اسی آیت کی طرف غالباً اشارہ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن میں انزرٹ نہیں کروں گا بلکہ میں مارجنز پہ لکھ دوں گا یا سورہ سورہ کے آخر میں لکھ دوں گا ڈاکٹر شدال ایک اپنے کافر بہت بہت چکی ہے آپ کا ایک بہت خوبصور ٹاپک اور نازف ٹاپک آپ نے کور کیا اس سے پہلے کہ آج کا ہم سیشن فتم کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سوال جو آپ نے اپنے سویگنٹس کے لیے رکھا تھا ڈیفیلیشن آف کافر اگر آپ اس کو لیبریٹ کر دیں انڈیلیو کانسیویز ہاں جی یہ ایسا ہوا تھا آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے جو یہاں پہ سٹورنٹس ہیں ان سے ایک سوال تھا جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ کافر کا جو ورڈ ہے کیونکہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کی اپنی اس میں تقریم کیا ہے کیونکہ اس ورڈ کو ظاہر ہے میں نے کچھ شکی تھی اپنے مختلف لیکچرز میں کور کیا ہے میرے استاز نے بھی اس کو بہت زیادہ دسکس کیا ہے بہت ساری جگہوں پر استاز اصلاحی نے بھی اس کو دسکس کیا ہے فراہی صاحب نے بھی اس کو دسکس کیا ہے تو چونکہ کافر کا ایک لفظ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہماری اپنی آپ کہہ لیں فراہی اپروچ کے اندر بھی اور آوٹسائیڈ فراہی اپروچ بھی اس کا ایک اس کا ایک مطلب ہے جو اخص کیا گیا تو سوال میں نہیں کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں اس سے کیا مراد ہے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ایک ہوتی ہے لغت لغت کے مطلب ہے ڈکشنری ڈکشنری کے اندر لفظ کا جو مطلب دیا ہوتا ہے قرآن مجید اصل میں ہمیشہ لفظ کو اس کے مطلب کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آوٹسائیڈ آل ڈکشنری کوئی نیا مطلب انٹیڈیوز کرے بلکہ اسی مطلبی کو استعمال کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق لفظ کا کسی اور چیز میں بھی کر دیا جاتا ہے اس کی آپ مثال ایسے سمجھئے جیسے میں یہ کہوں کہ مسلمان وہ بھی ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کے پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ہے نہ یہ تو آپ اس سے کہیں جی کہ اگر میں پوچھوں کہ مسلمان کی کیا دیفینیشن ہے تو آپ کے کہیں مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں تو اب یہ دیفینیشن نہیں ہے یہ اس کا اطلاق ہے تو کبھی بھی دیفینیشن کو اطلاق کی جگہ پر نہیں لکھے جاتے تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ کافر ہے یعنی اور بھی کونٹیشن میں استعمال ہوا ہے لیکن بنیائی طور پر دو طرح استعمال ہوا ہے ایک ناشکرے کے مفہوم میں چنانچہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ امہ شاکرن او امہ کفورا یعنی سورہ ادھہر میں آیا نا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اب یہ اس کے اس کے ذمہ ہے اس کی مرضی ہے جو چاہے تو انکار کرے اور چاہے وہ شکر کرے تو کفر اور شکر شکر کو بالکل اپوسٹ رکھے بتا دیا کہ ناشکری کرنا بھی کفر ہے تو ایک مطلب اصل میں کفر کا یہ ہے کہ آپ ناشکری کریں اور دوسرا جو مفہوم ہے وہ انکار کے مفہوم یہ تو بہت جگہوں پہ آیا ہے ابا وستقبرا وکانا مل کافرین وغیرہ وغیرہ انکار کیا اور اس طرح سے وہ کافروں میں سے ہو گیا تو یہاں یہ انکار کرنے کے مفہوم میں ہے لیکن چونکہ میں یہاں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے پوچھنا کہ یہ کیا کافر جس کو ہم مستوجب سزا قرار دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو جانتے بوچھتے حق کا انکار کرے یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کافر کا ایک مطلب ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنا یہ انکار کئی طرح سے ہو سکتا ہے غلط فہمی سے بھی ہو سکتا ہے یہ انکار محض انکار بھی ہو سکتا ہے اور یہ انکار جانتے بوچھتے بھی ہو سکتا ہے وہ انکار جو جانتے بوچھتے ہوتا ہے اس کی صدا ہے جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں بیان ہوئی ہے ورنہ آپ دیکھئے نا کہ مکی آیتوں میں جب یہ اتمام حجرت نہیں ہوا ہوا تو کافر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وَقَالِ الْكَافِرُونَ حَازَ شَعِرُ نَجِبِ یہ سورہ قاف جو ہے جو ایک مکی سورہ ہے اس میں کافر کا ورڈ آ گیا ہے تو اب یہاں تو آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے یہ جانتے بوشتے کسی کے انکار کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جانتے بوشتے رائی سکولرز کو پڑھتے ہیں وہ یہ شخص سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر آیا ہے ہر جگہ وہ جانتے بوشتے انکار کے مفہم میں آیا ایسا نہیں ہے یعنی ناشکر کے مفہم میں تو آیا ہی آیا ہے وہ تو اس کی مثالیں ہیں لیکن کافر کا یہ مطلب لینا کہ وہ ہر جگہ اسی جگہ مفہم میں آیا کہ جانتے بوشتے انکار کرنا نہیں جانتے بوشتے انکار بھی آیا ہے عام طور سے وہ مدنی صورتوں میں آیا ہے اور وہاں پہ واقعی یہ ہے کہ جب جانتے بوشتے انکار کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت صحیح سزاؤں کا مستحق تھیرتا ہے وہ شخص لیکن اگر مکی صورتوں میں ایک کافر کا ورڈ آ جائے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی بہت صحیح صورتوں میں آیا ہوا ہے تو وہاں یہ محض انکار کے مفہم میں آ جاتا ہے انکار اس مفہم میں بھی آ جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک چیز کو سنا اور پہخمبر کا انکار کر دیا اس میں جانتے بوشتے کا انصر بھی داخل نہیں ہوا ہوتا ہے کیونکہ جانتے بوشتے کا انصر ہے وہ داخل ہونا ہے اتمام حجت کے بعد حجت کے تباہ ہونے کے بعد اس سے پہلے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو تو عربی زبان میں کافر جب اس طرح سے آتا ہے تو محض انکار کے مفہم میں without this connotation of deliberate denial بھی آ جاتا ہے یہ چیز تھی جس کی طرف میں متنبع کرنا چاہ رہا تھا تو آپ جب بھی فرائیس کالرز کو یہ سنیں اور یہ سمجھیں کہ جب بھی وہ کافر کی ورڈ کی توجہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوشتے انکار نہیں یہ جانتے بوشتے انکار صرف اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ عام طور سے مدنی صورتیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ اس جانتے بوشتے انکار کی سزا بیان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ جب جانتے بوشتے انکار کریں گے پھر تو آپ کو سزا ملے گی لیکن مکی صورتوں میں جب کافر کا ورڈ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں جانتے بوشتے کا element نہیں ہوتا ہو سکتا کیونکہ وہاں تو ابھی حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے آپ اس process میں ہوتے ہیں تو یہ وہ چیز تھی لیکن میرے خیال ہے کہ کسی ایک سودنٹ نے بھی بیان کیا تھا بعض قرآنیں مزید کی آیتوں کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے جو اللہ تعالیٰ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ بھی کافر ہیں تو یہ کافر کا اطلاق ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ ایسے ہی جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کا اطلاق ہو جاتا ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں یہ مسلمان کی definition نہیں ہے لفظ مسلم کا ایک اطلاق ہے اطلاقات کو اور ورڈز کے مطالب کو اب الگ الگ رکھنا چاہیے تو اگر اپنے میں پوری بات تا خلاصہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر ہے وہ ناشکرے کے مفہومے بھی آیا ہے اور منکر کی مفہومے بھی آیا ہے منکر کی پھر دو قسمیں ہیں ایک جو جانتے پوچھتے انکار کرتا ہے اور ایک جو جانتے پوچھتے انکار نہیں کرتا ہے بلکہ کسی اور وجہ سے انکار کرتا ہے آپ حضرات کو اگر آپ فرائیس کالرز کو پڑھیں ہر جگہ پہ آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ انکار کرنا کس مفہومے آ رہا ہے تو یہ ہے کچھ تفصیل جو سوال کی جواب میں اب ظاہر ہے آپ لوگ کہ اگر مزید اس پر سوال ہوں گے آپ گروپ چیکٹر بھی پوچھ سکتے ہیں اور پرسنلی ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ شداد صاحب میرا سکرشل اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض انکار کرنے والا کافر ہے اور ہم نے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جانتے انکار کیا یا نہیں تو پھر تو ہم نے کسی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے ہم تو ساری بات یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے گل کا حال نہیں جانتے اس لیے ہم سے کافر نہیں جائیں یہ یہی بتانے کے لیے کہ دیکھئے قرآن مجید میں چونکہ آج کل جو ٹرم کافر کی ہے وہ استوال اس مفہوم میں ہونے شروع ہوگی ہے کہ جو جانتے بوجھتے انکار نہیں کر رہا بلکہ محض انکار کر رہا ہے تو ان کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھئے وہ کافر جس جو مستوجب سزا ہے مستوجب سزا کیا کیا مطلب ہے انہیرٹنس کو تقسیم نہیں کر سکتے یہ سارے وہ کافر ہیں جو جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں آج کی جو نون مسلم دنیا ہے اگر آپ اس کو کافر اس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ محض انکار کر رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ اصلاً ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو قرآن کا کافر ہے اس کو ہم آج کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے آج بھی جانتے بوجھتے انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں کو اگر آپ اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ ان کو وہی کافر قرار دے جیسے کہ قرآن کافر قرار دیتا ہے تو وہ ہم نہیں قرار دے سکتے ہیں وہ اللہ ہی قرار دے سکتا ہے لیکن اگر آپ کافر کو اس مفہوم میں قرار دیں جیسے کہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں نا مکی صورتوں میں آیا ہے نا صورت قاف ایک مکی صورت ہے اس میں کہا وَقَالْكَافِرُونَ حَازَ شَائِنْ مَجِبُ تو یہاں پہ اب یہ کافر کا ورڈ ایک محض نون مسلم کے مفہوم میں آگیا ہے انکار کرنے کے مفہوم میں جب بھی ایک چیز پر غور کر رہا ہے ایک چیز کو کھٹک رہا ہے تو یہ ورڈ کی کونٹیشن قرآن میں موجود ہے لیکن انفرشنیٹلی یہ کونٹیشن آج غائب ہو گئی ہے اور آج جس ورڈ کو آپ کافر کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے کافر قرار دیا اور وہ جانتے بوچھتے انکار والا ہی ہے میں تو آپ کو صرف یہ سمجھا رہا تھا اس سوال میں کہ دیکھئے قرآن مجید میں ہر جگہ یہ جانتے بوچھتے انکار کے لیے نہیں آیا بعض جگہوں پر یہ محض انکار کے مفہوم میں آیا ہے تاہم آج جن کو ہم کفار یا کافر قرار دیتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ جانتے بوچھتے ہی مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی ہوں گے جانتے بوچھتے انکار کرنے والے لیکن ہم ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے یہ سٹینڈ لینا چاہیے یہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے کہ آپ انہیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں آپ انہیں غیر مسلم کی ہیں پھر ہم کہیں گے آپ انہیں کافر دیتے ہیں لیکن یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے ہمیں نہیں پتا کہ جہنگو لیکن چونکہ دیکھئے یہ محال ہے آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں یہ تو دیکھیں میں سٹینڈ آف قرآن آپ کی طرح کے لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو جاننا چاہے ان کے لیے بیان کر رہا تھا سمجھانے کے لیے بیان کر رہا تھا کہ قرآن ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کرتا یہ بات کہ آپ آج کیا رویہ اختیار کریں یا آج کیا کریں یہ تو ایک الگ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کونسی ٹرم ہے جو ہماری بات کو آگے پہنچا سکتی ہے یہ تو ہمیں آپ بھی سوچ سکتی ہیں میں بھی کوئی رائے دے سکتا ہوں یہ this is something other than what I am explaining what I am trying to explain is that the Quran has used this word the word kafir in two meanings one of them is deliberate denial and the other is mere denial whether today's people are people who are deliberate denying or they are not deliberate denial ہمیں کیا word ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے اور اسی کو ختم کرنے کے لیے میرے استاز انہوں نے یہ بار بار رائے دی ہے کہ یہ word ہی ہم استعمال نہ کریں کیونکہ یہ word استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ اس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ان پر حجت تمام ہوگی ہے اور یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہم نے ان پر حجت کوئی تمام نہیں کی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین پر یہ تمام کی تھی اس لیے ان کو ہمیں نان مسلمز ہی کہنا چاہیے میرے خیال ہے کہ آپ لوگ غور کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی یہ بہت اہم بحث ہے رجم کی اور کیونکہ یہ اس وقت براہ راست و براہ راست کا موضوع نہیں تھی اس میں جو آپ تفصیلات جاننا چاہیں روایتوں کے پہلو سے وہ آپ ان روایتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو معاقص بتائیں آپ ان کو دیکھیں لیکن قرآن مجید کے اندر جو یہ کی تاریخ کے اندر جو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن سے باہر ایک آیت موجود ہے جس کا حکم ابھی باقی ہے یہ بہرحال ایک انفورشنٹلی ایک بیسلس چیز ہے اور ایک بہت ہی اگر میں سخت لفظی استعمال کروں تو ایک شیمفل سی چیز ہے جس کو ہم نے روا رکھا ہوا ہے ہماری فقہ نے روا رکھا ہوا ہے اور ہمیں میں سکولرز سے کمی کہہ چکا ہوں اور میں ظاہر ہے کہ ہم آپس میں اس کا عرضہ کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں لازمان ری وزٹ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ری وزٹ نہیں کریں گے تو آپ کچھ نئے خدا اجاد کر لیں گے کچھ نئی آئیڈلز ہے جو اجاد کر لیں گے جن کو پھر پوجنے کے آپ آبند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ